خواتین و حضرات یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم اربا بزوق شمادی امریکہ کے جانب سے واشنگٹن میٹرو ایٹی اے سے پیش کیا جا رہا ہے اور آج کا ہمارا ہم بات کریں گے عریف سردار جعفری پر ان کی شاعری پر ان کی زندگی پر اور اس میں تین اصحاب ہیں جناب اشفاق حسین صاحب ہیں پروفیسر شاہد حسن صاحب آئے ہیں اور پرویسر جعفری صاحب ہیں جو ان کی زندگی پر اور ان کی شاعری پر باتشیت کریں گے اس کے بعد پینل دسکشن میں ہیں جناب آہ مسٹر عدیل زیدی اور ڈاکٹر سمی احمد صاحب کی جنہوں نے کلیفرنیے سے جوائن کیا ہے عدیل زیدی صاحب نے ہمیں پوسٹن سے جوائن کیا ہے ہم پروام کو آگے بڑھاتے ہیں تو علی سردار جعفری کا نام پاکستان نے کیونکہ میں پیدا ہوا وہیں ہم بلے بڑھے اتنا زیادہ لیا نہیں جاتا لیکن ان کی شاعری کا جو میرا تعرف ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ویسے تو کچھ شیئر میں نے کافی دور دور پڑھے لیکن جو انہوں نے غالب کے اوپر جو ٹریبوٹ مرزا غالب کو پیش کیا ہے انہوں نے میں نے اپنی زندگی میں کوئی اثر ٹریبوٹ آج تک نہیں دیکھا میں چند شیئر آپ کو پڑھ گے سناتا ہوں کہ آپ سنائی دیجئے وہ پوری بہت اچھی اور اور نظم بہت لمبی ہے میں چند شیئر سنا جائیے تیرا نغمہ یہ غالب پہ لکھ رہے ہیں کہ تیرا نغمہ سائری تیرا بیان پیغمبری قبضے میں ہیں اقلی میں سخن کی دعوری تونے چھیڑے ہیں وہ نغمہ شائری کے ساز پر لہن دعودی کو رشک آئے تیری آواز پر شیئر تیرے جگمہ اٹھتے ہیں اس ظلمات میں جس کا جگنو چمکتے ہیں بھری برسات میں تیری فکر نکترس تیری فکر نکترس حسن تخیل کا شباب تیرا موجزہ تیری کتاب عم الكتاب عرش پر جبریل کا دمساز ہو سکتا ہے کون طائر صدرہ کا ہم آواز ہو سکتا ہے کون دگا دے آگ کوئی نغمہ ایسا نہ تھا اس سے پہلے کوئی دعود سخن ایسا نہ تھا کہ انہوں نے پیش کیا غالب مرزا غالب کو اور میرا خیال ہے ایسا ٹریبیوٹ علام اقبال نے بھی اور لوگوں نہیں بہت سے لوگوں نے لکھا ان کے متعلق میری نظر سے نہیں گزرا اور مجھے اپنی کم علمی اور اس کا احساس ہے رہتا ہے ہمیشہ ناقص علمی کا تو وقت آئے کیے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے جناب میں دعوت دوں گا آہ رازنائی صاحب تو دیہا وہ افتار عالم صاحب نے ایک موزن صاحب انٹرڈکشن تیار کیا ہے ان کی سمانے بڑی امدہ جو ویڈیو میں کنیٹ کریں گے تین منٹ کی ہے اس سے پرام کا آغاز کرتے ہیں افتار رالان صاحب آپ ایجے کو ہوسٹ ہیں لے کے اس کو ویڈیو کنیٹ کر دیجئے پلیس چلیے انشاءاللہ دیکھ دیکھ بہلوں بڑھائی ہے آواز تھوڑی سی بہلوں بڑھائی ہے بہلوں بڑھائی ہے بہلوں بڑھائی ہے یہ کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ یہ آواز بڑھائی ہے آواز بڑھائی ہے آچھا بہلوں بڑھائی ہے بہلوں بڑھائی ہے آباز کا نام کی نقافیوں سے الکھی برکھا گیا ان کے والے تو اچھا جائے ناموں کے مطالب ایک لفیمہ بہلا مشہور ہے اس نے ان کے دادا سے پوچھا کہ میری اکھل تم نے اپنے بیٹوں کے نام جابر تیار عزر کررال اور احمد مختار رکھے ہیں آپ کے چوتھا بیٹا ہوگا تو کیا نام لکھو گے؟ دادا نے بردستہ کہا پارک پر بڑھائی ہے جاپری صاحب نے گھر پر بیہار کے انگوانگی صاحب سے پردو، فارسی اور پورانگی کاریم حاصل کی لیورات کو انہیں قصر سے لمبیہ بھی شکرائی کرتے ہیں اس کے پاس ڈیوی تعلیم کے لیے سلطان المدارس لڈنو چلے گئے لیکن وہاں انکر جینے نہیں رہا وہاں سے پہنے روکر بلڑاپور کے سکول میں ڈاپلا گیا جاپری صاحب نے اسے دوانے میں کاریپیون لیمسٹی کو ڈاپلا بھی دیا اور میرانی سے دے رہے ترشاہی کی شروع کی یاد رہے کہ یہ ایک تکانی زبانہ تھا جب تحرین کے ازادی اپنے شباہ پر تھی اسی ایت کی علیگر نے وہ دو زبان کو اکتر حسین، اکتر حسین رائیگوری، منٹو جانس آر اکتر خواجہ ایمان ابباس، جلید بلوائی، اکتر انساری، شکیر برائیوگین، بہت اثر تائیمت و حالیہ وہی پر صدار جعفی صاحب کا خواجہ مندو رسین، ڈاکٹر ادودلی، ڈاکٹر رشید جہان، ڈاکٹر محمد اشرف بغیرہ سے تعریف ہوا 21 صبح اور فیض نے ذوق عرب اور آدادی کی ضد میں پجیلہ دی آج ہماری نئی نسم کو آداد اور زندہ رہنے کے لیے شاید ایسی نوم پر کار ہو خیر جعفی صاحب کو ایک اٹھال میں قصہ لینے کی وجہ سے مشکل ایوریسٹی پہل بات کہنا پڑا اور اس وقت کے پچاس سال بعد یعنی اندرسو شیاسی میں علیگورد بستی اوریڈ ایورسٹی نے جعفی صاحب کو دیر ایٹ کی حیزازی دیرہی سے بزرطا کرائی کی یہ جعفی صاحب کی اس ادواز سے بہت خواہ اداد تھا کہ ان سے پہلے یہ دیرہی شورت کی طریب میں اللہ حیظ وال نسول نائیدو اور جغر مرضابادی کو قطع کی گئی تھی اسی زمانے میں جاکری صاحب کی جوال لال نیرو سے ملاقات ہوئی گئی اور ملاقات کے شرح دونوں کے آخری زنے تک کٹ رہا جنگی سے بیئے کرنے کی بات جاکری صاحب نکڑوں چلے گئے اور مجاز کے صاحب قانون کے رانیوں کے لیے ایل ایل دی میں ڈاپڑا لیا ہے لیکن آخری سال کے امتیان سے پہلے جنگ کی مقالفت اور انطلبی شاہدی کے جرم میں انہیں کے تکار کر لیا گیا اور وہ لکھڑو ریسٹر جیل اور درانہ سیٹر جیل میں قید رہے لکھڑوں میں ہی جاپڑیز آپ کو سجاد رہی ڈاکٹر ایمار دوارہ کے صورت بھی حاصل رہی پھر انہیں سو اکتاریس میں لکھڑو ریڈیو نے ایک مشاہرہ انطلب کیا جو سارے مستان میں بہت دو مشاہرہ سنا گیا اس کا نام تھا نوارید شورا کا مشاہرہ جوش نے سنوارت کی لیکن کلام نہیں جبایا مجالس جذبی اور جنس ارفتر میں جاپڑی صاحب کے ساتھ اس مشاہرے میں شکت کی یہ ترکی پسند اردو شاہری کے ساتھ تیارے تھے جن کی کامنا جردش کا نظمہ آج بھی بھولی رہا ہے مجالس میں سردار جاپڑی گمبر چلے آئے سردار ضعی کے ساتھ کرنیوز پارٹی کے ہفتہ وارف مادر قومی جنگ میں صحابتی پردائیز انیام بھی اس لئے کچھ میں بات کو ستھ ایسن مجالس کہتی محمد بینگی وغیرہ بھی شامل ہوئے تھے خطرز بخاری سے جاپڑی صاحب کی ملاقات پہلی بار ممبئی ہوئی تو مجھے بھائی زمین سکار بخاری لیڈیو پر ڈیریکٹر رکھتے جن سے ان کے بہت اچھے معاستے ہیں سردار جاپڑی کی طبیل تنشیری نظم مرید بنیاب و سلام اسی طور کی تخلیق ہے اسی ریفت کی عزید قدمی شاہر جاپڑی صاحب کے حلقہ اعرام میں شامل تھی جاپڑی صاحب کے حلقہ اعرام میں شامل ہوئے تھے تو شکریہ بہت بہت زیناب اختر صاحب بہت شکریہ میرا خیال ہے اشفاق صاحب نے شروع کیا جائے نہیں پروے جعفری صاحب پروے جعفری صاحب ٹھیک ہی میں بلتا ہوں نہیں ابھی میں معزد خان کو میری آواز آ رہی ہے میں وہ آواز زیادہ سن نہیں سکا جو سردار جعفری صاحب پر جو اختر عالم صاحب نے جو ان کے بارے میں لکھا تھا وہ آواز پڑھا تھا وہ آ نہیں رہی تھی مجھے آواز میں نے لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہلکہ سا دھوڑا بات میں سن سکا ظاہر ہے کہ ایک طریقے سے میں سردار جعفری صاحب کے زندگی کے جو آخری بیس سال ہیں اس میں میں تقریباً ان سے بہت زیادہ رابطے میں رہا اور مجھے میری زندگی کے اقتیمتی سرمایہ ہے کہ سردار جعفری صاحب کے ساتھ جو ہے اٹھنے بیٹھنے کا ان سے گفتو کرنے کا ان کی میزبانی کا میرے گھر پہ وہ رہے عزاز بخشا اور نائنٹین ایٹی فور میں شمالی امریکہ میں یا ہندوستان سے باہر جشن علی سردار جعفری کا انعقاد یہاں نائنٹین ایٹی فور میں ٹرونٹو میں کیا گیا جس میں محمد علی صدیقی اور دوسرے جمیل الدینالی بڑے لوگ شریک ہوئے اور یہ پروگرام جو بلکہ آدھ اعتراف کرنوں تو اچھا ہے وہ ہمارے پرویز جعفری کے وجہ سے ہو سکا کیونکہ وہ آپ کا پتہ ہے منتظمین جو ہوتے ہیں وہ ٹکرا جاتے ہیں پروگرام ایک دوسرے کے میری آواز آ رہی ہے نا ہی بالکل آ رہی ہے آ رہی ہے وہ ٹکرا جاتے ہیں تو یہ میں نے پھر میں ان کو جانتا نہیں تھا پرویز جعفری سے غائبہ نہ ہوا میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہم نے تو ہلی گھڑ میں کیا ہم تو کریں گے میں نے کہا بھائی آپ تو ان کو سال بھر ملتے رہتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر لیجئے ہمیں تو ایک دبا موقع مل رہے ہیں اور جعفری صاحب نے کہ ان سے ہی بات کر لیں میں ان سے وعدہ کر چکا کہ وہ چینج کریں تو تینک یو اگین پرویز آپ کا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہاں عزاز ملا اور تاریخی بات ہو گئی کہ سردار جعفری صاحب کا یہاں جیشن منائے گیا سردار جعفری صاحب کو دچوں کے جو ترقی پسند تحریک سے جس کی ذرا سی بھی وابستگی ہے خصوصاً ترقی پسند تحریک کی شائری سے وہ سردار جعفری صاحب سے بچ کر نہیں گزر سکتا سوال ہی نہیں ہے کہ آپ سردار جعفری کو نظرانداز کر کے آگے بڑھ جائیں اس کی دو کئی وجوہات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں سردار جعفری صاحب کے جو شائری کا زمانہ ہے اس وقت ہمیں ہمارے اردو عدب پر بیسویں صدی پر دو بہت بڑی آوازیں اقبال اور جوش کے نام سے آگو تھی گھنگرج کے لہجے میں ایڈریس کرنے کے لہجے میں خطاب کرنے کے لہجے میں یہ لہجہ ڈومیننٹ تھا جس کی جنہیں جو ہیں وہ ہمیں غالب کیا ملتی ہیں استفق کر شائری کی اور دونوں ہالک تھے اب اس میں جو دوسرا پڑا جو رہنا تھا کہ اقبال کی بھی شائری انقلابی اور جوش صاحب کی بھی لیکن جوش صاحب پر کہتا چلوں کہ یہ پردو کے پہلے بڑے شائر ہیں اقبال کی موجودگی میں ذکر کر رہا ہوں میں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انگریز سامرات کے خلاف اپنی شائری کا بازابتہ استعمال کیا اقبال نے نہیں کیا اقبال کی شائری انقلابی ہے بڑی ہے مسلم قوم کا بیدار کیا ہندوستان کی وہ اپنی جگہ لیکن جس شخص نے للکارہ حکومت کو اور اس کی پاداش میں ملی آباد سے ان کی جوش صاحب کا ذکر کرنا ہوں کہ جوش صاحب کے ذکر کے بغیر آپ علی سردار جعفری کو سمجھ نہیں سکتے ہیں دیکھ علی سردار جعفری نے دراصل جو ایک طریقے گھنہ درخت شنطہ جوش ملی آبادی کا اس کے سائے میں اپنی شائری کا آغاز کیا ان کی شائری کا جو اسلوب ہے وہ وہی ہے جو انیس کا اسلوب اقبال نے اپلایا اور وہی جو جوش نے اپنایا اسلوب مسددس کے شکل میں روانی کے شکل میں جو چیزیں ہیں بہت سے کم لوگوں نے دیکھا کہ یہ انیس کے کتنے اثرات آتے ہیں جوش نے بھی اس کو قبول کیا سردار جعفری اس کاروان کا ایک بہت بڑا حصہ تھے اب تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہماری شائری انیس سو چھتیس میں ہمارے یہاں انجمن ترقی پسند تحریک کی باقادہ اب آغاز ہوا بڑی کانفرنس ہی لکھنو میں انیس سو چھتیس میں تو یہ نوجوان لونڈے جو تھے اس میں جوش ایفیز بھی آئے ہوئے تھا امرت سر سے ڈاکٹر رشید جہان محمود زفر جو بعد میں پندے جوال نیروی کے سیکریٹری ہوئے تو یہ لڑکے بڑکے اس میں لگے تھے اور انہی سے نئی شائری تھی جوش صاحب کا قد بہت بڑا تھا وہ تو ویسے ہی اسٹیبلش شائر تھے مگر جوش صاحب نہیں ہوتا تو یہ ترقی پسند تحریک شائری میں احتجاج کی آوازیں نہیں آتی ہیں یہ احتجاج کی آواز کا لہجہ جو ہے یہ سردار جعفری صاحب نے پوری طریقے سے اپنایا اور یہ لہجہ سوٹ کرتا تھا انجمن کے مقاسید اور تحریک کو اچھا جب کوئی تحریک بنتی ہے تو تحریک سے تو گفتگو ہوتی لیکن تب تنظیم بنتی ہے تو اس میں اختلافات کی شکلیں ہوتی ہیں اس میں ایک گروپ جو ہوتا ہے وہ اس کے نظریات کو اس کی باتوں کو ڈیفنٹ بھی کرتا ہے اور ایک اس کے مخالفین بھی ہوتے ہیں تو اگر دیکھا جائے ترقی پسند تحریک کے آواز سے تو بہت سارے ترقی پسند شائر تھے فیض ہیں مجاز ہیں مغدوم ہیں لیکن جس شخص نے ترقی پسند نظریات کی جنگ لڑی ہے عدبی محاص پر اس کے میرے کارمہ سردار جعفری ہیں فیض نہیں ہے کیفی نہیں ہے یہ اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑا اس کی وجہ کیا تھی اس میں کچھ صلاحیتیں تھی ان میں وہ ایک کہری شخصیت کے نہیں تھے کہ وہ شائری کر رہے ہیں مصر میں مصر لکھ رہے ہیں مشاعریں لوٹ رہے ہیں یہ نہیں تھا ان میں ایک دانشور چھپا ہوا تھا اور عالم ہر شائر عالم نہیں ہوتا جو بھی ہمارا بڑا شائر ہے یہ بھول جانے لوگ کے مشاعرہ لوٹ لیا بڑا شائر وہ تھا جو دانشور ہو عالم ہو اسی لئے غالب اقبال فیض ان سب میں دانشوری کی روایت ہے سردار جعفری میں بھی دانشوری کی روایت تھی دوسری چیز سردار جعفری صاحب میں یہ تھی کہ ان کا جو ہے اپنے ہمسنوں کے مقالے میں مختلف زبانوں پر اتنا ہی گہرہ عبور تھا جتنا اور دوسروں کو ہو سکتا ہے مثلا فارسی پر مکمل اگور تھا فارسی زبان پر اردو زبان پر ہندی پر اور انگریزی زبان پر تو جدید علوم ان تمام چیزوں سے ہوتے ہیں ایک نظریہ کے تحت جب وہ شائری کر رہے تھے تو یہ جو وہ نظریہ اتنا طاقتور نظریہ تھا تے اقبال جیسے شائر کہتا ہے آسمان تازہ بطنے گیتی سے ہوا آسمان تازہ بطنے گیتی سے ہوا آسمان تازہ بطنے گیتی سے ہوا اس جیسے کشت اس دور کے یہ نظریہ جو ہے آپ ہم دو ہزار چوبیس میں ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات لیکن انیس سو چھتیس میں یہ نظریہ دنیا کا طاقت پر ترین نظریہ تھا جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا ہر شعبے میں فلم میں صحافت میں شاہری میں سٹوڈنٹس یونین میں سب میں آئے علیہ السادہ جہافی کی خوشخصمتی یہ ہے کہ جب یہاں ہیں تو اس زمانے میں دیلی یونسٹی سے اب شاید بتایا ہے بی ایکیا اور اس کے بعد الیگل یونسٹی میں آئے اسی وقت احتجاج کے زمانے میں نکال دیئے گا تو پوتھ کے پاؤں جو پالنے میں نظر آتے ہیں تو علیگل یونسٹی سے ان کو نکال دیا گیا امے کر رہے تھے وہاں بظاہرین کا ساتھا تھے خوشہ منظور سینج جیسے لوگ انگریزی عدب پڑھا رہے تھے ان کو وہاں سے نکل کے لکھنو ہوا گئے تو پھر انہوں نے امے کمپلیٹ جو کیا وہ لکھنو یونسٹی سے کیا اور سیاست میں اسی زمانے میں نہ کہ ملازمت وغیرہ کی انہوں نے نہ کو جاگرداری کی انہوں نے صحفت میں نئے عدب کے سر پر جوش صاحب جیسے لوگ تھے تو پورے ہندوستان کے جس میں پورا غیر منقصی ہندوستان کا جو عدبی ہے جو نچوڑ تھا اس کو نئے عدب میں اور کلیم میں جو ہے پیش کر جاتا تھا لکھنو اس کا مرکز تھا علی سعدہ جعفری سے جڑے ویدے اسی جڑت میں ان کا تعلق جو ہے جو بعد میں ہم ان کو آج جانتے ہیں بڑے یہ سب ان کے دوست حباب تھے ستحسن ہوئے مجاز ہوئے فیض ہوئے اور اس سلسلے میں ایک جیسے بچہ جکری بھی کیا تھا ایک مشاعرہ انہوں نے نوجوانوں کو کیا جیسے آج کل کا نوجوان ہوتے ہیں انہوں نے لکھنو کا میں مشاعرہ تھا جب ریڈیو سے تو وہاں پر پہر سے ان لوگوں کو بلائے تھا تو اس سلسلے میں لکھنو کی پانچ راتیں ایک بہت خوبصورت نصری کتاب نصر آپ دیکھیں انہوں نے چاہیں جتنے قادر لوگ کلام شاہر تھے اتنے ہی بڑے وہ نصر نصر کے لکھنے والے تھے اور لکھنو کی پانچ راتوں میں آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے اور اپنے دوستوں کا ساتھیوں کا نئی آوازوں کی کوئی ایک طریقے سے اردو عدب میں مطارف کر آیا دیکھو اس زمانی کی بات ہے نا جب چھتیس سے تیس میں اس وقت مطارف کر آنے کہ دیکھو یہ فیض ہیں یہ بڑے شاعر ہونے جا رہے ہیں دیکھو یہ مغدوم ہیں یہ بڑے شاعر ہونے جا رہے ہیں یعنی کمال پیشنگوئی کی بھی تھی اور اپنے اتبارے میں بہت ہی کم اس میں لکھا ہے میں بھی شریعتہ بہت یہ ہے بہت زیادہ نہیں ہے تو اس سے یہ بھی سلیخہ سے گئے کہ کس طرح جو ہے اور وہی لوگ آگے چل کر ہمارے عدب پر چھاتے تھے ایک تو یہ بہت دوسرے یہ بہت کہ ترقی پسند تحریک کی مغبولیت کی ایک بنیادی وجہ یہ ہی نہیں تھی کہ اس میں جو ہے روسی میں انقلاب آ گیا تھا بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں انگریزوں سے آزادی چاہیے تھے یہ وہ نظریہ تھا انگریزوں سے آزادی کا جس میں ترقی پسندہ اور غیر ترقی پسندہ سب کے دلوں کے آواز تھی کہ انگریزوں کی غلامی سے نجات ملے اور اس نارے کو بھرپور طریقے سے جس تحریک نے اٹھایا وہ ہماری تحریک انجمن ترقی پسند مصنفین کی تحریک تھی تنظیم تھی اور انہوں نے عدب کی سطح پر جو ہے اس موضوع کو اٹھایا اور یہ اور بات ہے کہ جو ان کے خواب تھے وہ اس طریقے سے نہیں پورے ہوئے دوسری شکل میں ظاہر ہوئے جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں جس کی طرف اب یہ ہمارے ابباج صاحب میں اشارہ کیا تھا کہ سردہ جعفی صاحب کا پاکستان میں اتنا ذکر نہیں ہے ذکر کیسے ہوتا ہم نے تو سوچا پاکستان بنانے کے بعد تو ہماری ایک پورا حلقہ آ گیا جس نے کہا کہ پاکستانی ثقافت اور پاکستانی عدب کے لیے ایک ہمیں دیوار چین تعمیر کرنی چاہیے اور اب جو عدب ہوگا وہ اسلامی عدب ہوگا یہ سارے جدید یہ حلق عرباب سرکاری نوکہ سب کو مل گئی اور کیونکہ ترقی پسند تحریک میں آتے تو ان کو تو جتنے ہمارے بڑے بیشتر لوگ تھے آپ دیکھیں نوکہ کے لیے مراد کے لیے سب حلق عرباب ازوک میں چلے گئے یہ حلق عرباب ازوک کی ایک تاریخ ہے تاریخ ہے سرکاری لوگوں کی اور اس کے برخلاف جو لوگ تھے پروگریسیو تھے بھائی صاحب تنجمن ترقی پسند منصفین کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ پاکستان میں تو جناب پاسپورٹ نہیں بن سکتا تھا اگر آپ انجمن ترقی پسند مسننفین کی کسی محفیل مشاریک ہوئے ہو زمیہ ذاتی واقعے باتاتا ہوں شایدہ ہمارے محمیہ سو اتھر ریزوی صاحب وہ انیس سو پچاس میں وہ آنا چاہ رہے تھے انگلینڈ ایم میں کرنے کے بعد ان کا پاسپورٹ اس زمانے میں پاسپورٹ بہت مشکل سے بنا کرتا تھا تو ان کے رشتہ دار دور کہتے ہیں پولیس میں ان سے بات ہی انہوں نے کہا بھائی اس کا تو نام میں ریپورٹ اس کے دیکھتے ہیں اس نے کہا یہ تو انجمن ترقی پسند مسننفین کی اس میں جاتا ہے اس کا تو پاسپورٹ بنے گئے نہیں تو بڑی سفارش وغیرہ کر کے ان کا پاسپورٹ بنا تو انیس سو کیا بن میں آئے انگلینڈ نوکری نہیں مل سکتی تھی آپ کو آپ کو محفل میں بٹھائی نہیں جا سکتا تھا آپ کو ریڈیو پہ نہیں یہ سب حالات پاکستان پہتا تھا تو اس میں اگر ایک تو یہ پھر کریلا اور نیم چوڑا کسی ہندوستان میں رہنے والے عدیب کا ذکر کیا جائے تو شعوری طور پر پاکستان میں ہندوستان کے لکھنے والوں کو نظر انداز کیا گیا جو بھی تھے دیکھیں جب جدید نظم کی بات ہوتی تو صرف راشد میرا جی فیر راشد میرا جی فیر ارے بھائی اس میں اختر علمان بھی ہیں اس میں تقسیم ہو جانے سے عدم تھوڑی تقسیم ہوتا ہے یہ بنیادی لیکن ظاہرے کے سیاست کی اپنے حصول ہوتے ہیں سردار جافری صاحب جو ہیں ان وہ ارن میں وہ حوصلہ تھا کہ ہر شاعر جو ہے نا وہ حالات کا مقابلہ شاعری میں تو کر سکتا ہے اس کے لئے لڑنا پریکٹیکل یہ بہت کم لوگوں ہوتا ہے سردار جافری صاحب جو ہیں اس کو فیس کی علامہ اقبال کے سلسلے میں کرک کرتے رہے ہیں ہندوستانی معاشرے کو کہ اقبال ہمارا ورثہ ہے اس کو نہ اور حیرت ہوگی آپ کو کہ اقبال اور ان کو اقبال چیئر بھی ملی بڑی عزاز تھا ان کو جمہ یا یونیسٹی میں یا کشمیر میں اقبال چیئر بھی ان کو ملی اقبال کو انہوں نے ہے اور آپ دیکھئے ایک بڑے تاریخی واقعہ ہے شایدہ آپ تو شایدہ ہمیں ساتھ پڑھتی تھی یونیسٹی میں ہم لوگ چکا تھا تو وہاں پر جو ہے ایک انیس سو تہتر میں اللامہ اقبال کی صدی کا پروگرام ہوا 1973 یہ بہت بڑی کنٹروورشل تاریخ ہے ہمارے ہم تو امرض سے ٹی وی میں مشارعہ ہوا اس کی صدارت جو کی ڈی پی دھرن ہے درگا پرشاد دھر یہ اندر غاندی کے پرائیوٹ سیکرٹی تھے کشمیری تھے اور بہت اردو ادب کا اچھا مطالعہ پڑے لے کے آدمی تھے ان سے صداد کر اور سرداج آفی صاحب نے اس مشارعہ کو پورے اندر سر میں ہوا تو بدخانے سے جو آزان آئی تو کعبے کے لوگ پریشان ہو گئے تو یہ واقع ہے انہوں نے کہا یہ کیا اندر ستان کر لیا 1973 میں یہ اخباروں میں بحث چل گئی یہ ہمارے ثقافتی الگار ہے اور رکمت کچھ نہیں کر رہی ہے اس وقت صاحب جیسے ذہین آدمی تھے سیاست میں دیکھے اس زمانے میں مجلس اقبال ایک بنی تھی دارہ انہوں نے تیع کیا کہ ہم اقبال کے سلسلے میں بات ادھر ہو رہی لیکن تاریخی تو جی چاہ رہا ہے ذکر کر دوں اور میں بھی تو اس میں ہی تھا کہ ہم اس کو اقبال کے سلسلے میں سو کتابیں شاہر کریں گی جیسے اداروں کو ہوتا ہے کتاب چھپتی تھی اور اگر کسی بڑے بیماری پر ہوا تو اتنی جو اقبار میں بہت شور شراب ہوا تو انہوں نے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے اقبال کے سلسلے میں تو کمیٹی بنی گئی یہ تو تاریخ پیدایش ہی غلط ہے جگڑا ہوا تاریخ پیدایش پر ایک کمیٹی بنی جس کے سربرا وزیر تعلیم عبدالعفیس بھی زیادہ تھے اور پاکستان کے تمام دانش ورد سال ڈیڑھ سال ہم نے دیکھا ہے جرمنی میں جو انہوں نے لکھا تھا اس میں تاریخ اس میں ڈالی اسلامی تاریخ اس کے ساب سے وہ تیتر منی انیس ستر میں پیدا ہوئے سیونٹی سیونٹی اب جو ہے صدی اقبال کی بنائی جاتی 1977 میں اس صدی کے سلسل میں سردہ جعفر نے اقبال پہ ڈاکومنٹری بنائی اور وہ پاکستان آئے پاکستان آئے 1977 میں زیادہ کا زمانہ تھا لہور کی کانفیم سے اندوستان سے دو آئے تھے جگن آزا اور علی سردہ جعفری ریڈیو پاکستان لہور سے دعوت دی گئی علی سردہ جعفری کو گیٹ پہ روک لیں کہ یہ سیاست ہے اس کے پیچھے نا اور لہور کے لہور بھی نہیں دیا پھر وہ واپس آئے کراچی ان کو بلائے گیا کہ شملا پیکٹ کے تحت اور 77 کا سب انگام انڈیا میں بھی تھے تھوڑا جب ٹھہرا ہوا تو یاد سب سے پہلے اس میں چکتا آئیتی ہماری یونیسٹر میں بھی آئیتی تم کو یاد ہوگا شاید آئیں اس کے فوراً بات علی سردہ جعفری صاحب آئے تو میرا جیسے نوجوانی میں کسی لڑکی سے عشق ہو جائے نا مجھے کچھ ایسا ہی شک ہو گیا سردہ جعفری کی شاعری سے وہ دیوانگی اور ذکر ذکر کر دیتا ہوں میں آٹ کونسل سنت اخبار میں چھپتا تو زمانے میں کوئی بلاتا تھوڑی تھا پڑھ لیتے تھا اخبار نہیں یہاں ہو رہا چلے جاتے تو لوگ بس پہ لٹک کے تو پریس کلب میں علی سردہ پاکستان اور پاکستان کو دوستی کی طرف جوڑتی تھی تو ماہو گل شن لاہور سے چمن بردوش ہمائیں صبح بنارس کی روشنی لے کر پھر اس کے بعد جو لہو پیتی ہے صدیوں سے میں اس صرف پہ کب سے منتظر ہوں صبح فردہ کا تو یہ سب شاعر ہمارے نوجوانی کا دوانہ ہمارے تو پاکستان میں 65 71 کی جنگ میں صرف جنگ تو ترانی لکھے جا رہے تھے جنگ ہوتی ہوتی مہاراج کوئی ہمیں تو کوئی پوزیٹیو آباز سننے کوئی نہیں ملی اور آپ کے نظر میں بھی کبھی ہو تو بتا دی جنگ میں کسی نے اسٹیبلشمنٹ کے خلال سب جنگ 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 بھی لکھ لیں انڈیا ہے ایشیا کی ایشیا جنگ نے لکھا رہے یہ سب شہری ہوتی تھی یہ نوجوانی یہ تو کچھ عجیب بات کر رہے اور ایک بہ خدا جسے کہتے نی عشق ہوا یہ تو عجیب آدمی کیسے بات کر رہی تو بات تو صحیح تو ایک خاتون تھی عالیہ زندہ ہے عالیہ کیا عالیہ وہ انہوں نے کہا سردہ بھائی آپ کو یاد ہے نا کہ کل میں پرسنل اس لئے باتیں کروں تھوڑا سو لطف خالی شاعری باتیں آپ سب پڑھتے رہتے کہ سردہ بھائی آپ کو یاد ہے نا ہمارے کل آپ آرہے ہاں اللہ یاد ہے آرہ بجے نا اور میں نے کہا میری مہبو آرہ کل آپ کچھ چلائے جائیں تو میں آرہ بجے میں مہا سے فون میرے سیکریٹی وکیٹری نہیں تھا چپ رہ فون کرو آلیہ امام کو کو کل اشفاق حسین صاحب بات کرنا چاہتے پروگام آفیس سرارٹ کونسل خود ڈراما کیا انہوں نے کہا اب پہلی سمجھے ہاں وہ آرہ ہیں لیکن وہ بہت سارے میمان ہو گئے ہمارے ہاتھ اتنے تو آج بجے کھانا ہے ایسا جب دس بجے آج 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 سن آج بجے کھانا دس بجے آج آج میں آج بجے کچھ اور کینو اور کیلو وغیر لیتے آئیے گا تو میسا دفتر ختم ہے اچھے بجے دس بجے میرا گھر کورنگی میں بہت دور تو ایک ہاتھ میں کینو تھا ایک ہاتھ میں کیلہ تھا کاغس کا جو براون رنگ کا تھیلہ تھا وہ لے کے اب چل زندگی میں پہلی اور آخری بار ٹکٹ خرید آ اشک کی کیفیت ہے آپ سب نے جوانی میں عشق آ گیا تھا کچھ چکر تو میں پرائیوٹ ٹکٹ لیا ٹرین دیکھتا تھا دس بجے سب دس بجے تھوڑا اور جاؤ کھانا چل رہا اور بیز تھی ساڑھے دس بجے میں گیا تو پورا بھرا ہوا تا کامرہ ان کی مجبوری تھی سب کو کیسے بلا سکتے دیں بچاری وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میری مجبوری جنون تا ان کی مجبوری تنظیم تھی تو جوتے وہاں جا رکھے ہوتے وہاں پر میں کھڑا ہوں یہ تصویر جو ہے مجھے واقعہ بھول گیا تھا یہ تصویر آلیہ امام نے اپنے مزامین کا کتاب چھاپی اس میں بتایا کہ جو جو صاحب میں رکھا وہ تصویر چھاپی تو تصویر چھاپی وہاں جوتوں پر میں بیٹھا تو میرا پورا سر اور شرد پیچان گیا وہاں سے اور سامنے جو صاحب ان کے سادھا قربت ہوئی وہ مشاعروں میں بھی اور ان جبوں پہ بھی لندن میں انجمن ترقی پسند مصنف ان کی کانفرنس میں خود بامبی میں دیلی تو بہت ساری ملاقات تفصیل گفت ہوئی خطو کتابت بھی ان سے ہوئی تو اس کی وجہ سے بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایک دن مشاعرہ تھا مانٹریال میں فیض صاحب کے انتقال گئے تو ہمارے مشاعرے کے دوسرے دن تو نیوی یورک میں یونیٹی نیشن کے ایک دفتر میں کچھ لوگ نے فیض صاحب کے لیے کانڈولنس میٹنگ کی تو انہوں نے مجھے بلائے کہ ہمارے پاس آپ کو بتا ترقی پاس پیسے کم ہی ہوتے ہمیشہ کہ ہم نے ایک قرآنی روایت ہماری جیسے مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ چاہیے بس مشاعر عردب کے لیے سرکار آپ خود ہی آ جائیں تو خیر میں نے کہ میں تو آ جاؤ گا لیکن اصل بات ہے فیض صاحب پہ ہو رہا ہے جعفری صاحب کو بلا لیں یا ان کا ٹکٹ کر دیں ایک دن پہلا کہ ان کا بھی ٹکٹ ہے آپ ان کا بھی خرید کے لیے آئیں ٹکٹ تو ہم نے ٹرونٹو صاحب مونٹیال کے مشاہر میں رات مشاہر پڑھا ماں سے ہم صادح جافر صاحب نیویورک آئے صادح جافر صاحب نے اس کے بعد اسی دن ہم آگے ہمیں جانا تھا کیلگری کراچی ٹرونٹو آئے ایک رات رکھے صبح کیلگری کا مشاہر اقبال اہدر کیا اب مجھ سے چلتے دلچسل بات انہوں سے کہ شواق صاحب کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی ملک وزیراعظم وغیر ہو چکے ہیں کیونکہ ضروری تھی اس کے بغیر وہ بھی دیوانگی ہو جاتی تھی ایک زمانے میں وینی پیگ والے نے بتایا کہ یہاں تو شراب کون نے اس کے بغیر تو نہیں شراب کلا اچھا شراب ہو تو آرسی ایم پیو تین چار گلی آگے جاؤ وہاں پہ رین انڈین کا ہے وہاں سے مل جا گئے تم کو مال تو اتنے ارتیات کرتے تھے اور دوسری چیز ان کے یہ تھی جتنے یہ زندگی کے روی تھی کمال کی انرجی تھی کمال کی میر میرا بھائی یہ تو صفحے لکھنا مشکل ہو جاتا ہے ان پر انہوں نے دو دو سو ڈاڈے صفحے تاریخی کتاب کلیکٹرز آئیٹم ہے کبھی آپ لوگ ملے تو رکھیں اس کو جو انہوں نے مرتب کر کے کتاب رکھی ہے پھر فلم میں بھی انوال تھے فلم دنیا میں بھی انوال رہے کانگریس میں انوال رہے کتنی ایکٹیویٹیز تھی کتنی انرجی تھی اور چونکہ جو آدمی بڑا ہوتا ہے اس کے مخالفین بھی بڑے ہوتے ہیں تو ترقی پسند وں کو جو گالی جاتی تھی اس کی گالی دو سیر اگر گالی ہوتی تھی تو ایک سیر سردہ جافی کے اس سے مہاتی تھی مقام آتی تھی تو کیوں کیوں قادل فرنٹ بین تھا جو بولے تھا اب میں بول رہا ہوں تو میری بات سے کچھ ادھر بھدر گلت بات تنقید کریں گے جیسے ہمارے نیازی صاحب بیٹے میں میری بات پر کریں گے تم نے تو سنجھ کچھ کرا ہے بہلا آپ اُنہے کہنے دے گے تو آپ شکایت کر جیسے گا کہنے کا مسئل یہ ہے کہ اتنا بڑا آدمی اور تقسیم کے نتیجے میں یہ بات صحیح ہے کہ سردہ جافری صاحب کا ذکر وہاں نہیں ہوتا تو میں پھر ریفرنس دوں گا اس میں سردہ جافری صاحب کی پروین شاکر پہلی دفعہ آئی تھی سردہ جافری تھے محمد صدیق تھے اور آج علی دنالی تھے تو دنر تھا بڑا چاہی بہت آلی شان آلی شان ہوگا تو ایک سال بعد میں نے کتاب پڑھی سفر نامہ حمجد اسلام کو تو مجھے حیرت ہوگی اور وہی بات جو بھی شاب صاحب نے کہی پاکستان انہوں نے کہا وہاں پر سردہ جافری صاحب نے کچھ ایسی بات ہوگی جو ہمیں پتے نہیں تھا کہ اچھا یہ بھی ہے سردہ جافری اگنورنس کا انہوں نے امجد اسلام کو عدب سے جڑے شخص تھی اس نے صحیح لکھا واقعی پاکستان کون سی انہوں پڑھا جا رہا تھا اتنا بڑا شاعر آپ کے دور کا نہیں چھٹی جو بڑھ گئے تو تقسیم تو ہو گئی اور اور بھی بعد میں سو دو سو سال بعد اور بھی تقسیم ہوگی جس سے کہنا چاہئے تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ سردار جعفی صاحب جیسی شخصیت پر گفتگو جو کا موقع دیا میں نے تو بہت خوشدلی سے حبول کیا اور میں چاہا کہ شیئر کریں اور آپ لوگوں سے بھی کچھ باتیں سنیں اور کمال کے شاعر تھے ایسے شاعر اتنا پڑھا لکھا آدمی ایسا مفقی ابھی پتہ ہم لوگ تو شاعری کرتے ہیں تو بندی دس ادھر مجھ سے جڑا دیتے ہیں شاعری بنیانی طرف دانی شوری کی روایت ہے ایک مثل میں تاریخ ادھر کر دیتے ہیں ایسے مقالفین بھی بہت تھے اس فیسن کو وہ بھی ہوا اور پاکستان بن جانے کے چیزیں سامنے سرداد جعفری صاحب وہ خود تضاد مت تضاد نہیں دے مجبور تو ہم جیسے لوگوں کے ذمہ داری بنتی ہے اب بہت صاحب کے آپ نے پروگرام رکھا نیازی صاحب اور سرداد جعفری صاحب اور آج ہمیں پاکستانی ہمیں بہت کچھ آپ سے سیہنے کا موقع ملا حالانگے آپ کا میرا اتنا زیادہ ہم نے قرآن بھی کیا تھا لیکن شاہری پہ اتنی زیادہ وہ مجھے صرف ان کا جو ٹریبوٹ تھا غالب کو وہ میں پڑھا تو میں پریشان ہو گیا کہ اتنا اچھا ٹریبوٹ تو کسی اور نے لکھا ہی نہیں سرداد جعفری کے علاوہ کسی نے نہیں لکھائی جو میں مجھے اپنی کم علمی اور ناقص علمی کا احساس ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں سب کو پڑھا ہوا لیکن جو کچھ پڑھا ہے میں نے علی سرداد جعفری جیسا ٹریبوٹ غالب بہترین شاعری کے جو اواز استعمال کیے ہیں اور جو اس کا ضرور بند ہے کہ جنا عرش پر جبیل کا دم ساز ہو سکتا ہے کون طائر صدرہ کا ہم آباز ہو سکتا تو مجھے پہلا یہ پڑھنا پڑھا کہ یہ طائر صدرہ کیا ہے کیا کہ رہے ہیں بھئی خیر بہرحال اور لوگ موجود ہیں تو شاہ بھائی کو سننے کا موقع ملا ملاقات تو ایک عرصے سے ہے لیکن اس دفعہ انہوں نے کلچر فیسٹیول میں بھی ایک گفتگو تھی عدب کے سلسلے میں جس قدر زندہ اور بے باگ گفتگو ابھی علی سردار جافی صاحب پہ انہوں نے کی اس سے زیادہ بے باگ اور زندہ گفتگو اس سیشن میں ہونے کی اس دفعہ بے شک ابھی جو کچھ یہ کہ گئے ہمیں امید کرتے ہیں کہ ہیوسٹن کی آواز اور یہ آواز جو ہے ان تک نہ پہنچی ہو کیونکہ بھی جانا ہے کچھ دل ہو بھی نہیں تو کیا سوال جواب پس سن ہوگا سوال سوال بڑھائی آگے لیکن اشفاق بھائی کیا کہنے پروے جعفری صاحب پروے جعفری پروے جعفری صاحب ہیں اس کے بعد پروفیسر شاید آسن صاحب پروے ہم نے اشفاق صاحب کا تعریف نہیں کرایا میرے خیال ہمیں کرانے کی ضرور بھی نہیں میرے خیال میں اپنی گفتگو کے بعد ان کا تعریف ہوگی پروے جعفری صاحب اگر آپ کرنا چاہے ریاض آئی صاحب تو کرا دیں آپ جعفری کے گھر کے حوالے سے شاعری کے حوالے سے خاندان کے حوالے سے پروے جعفری صاحب کا بہت بڑا نام ہے علی گر کی تنظیم بڑے اس سے چلاتے خیرانہ پروے جعفری صاحب تشریف لائیے اور اپنے خیرات کے ازار کیجئے ان کی زندگی کے حالات واقعات کے حوالے سے بہت شکریہ جی میں حاضر ہوں آپ نے کہا تھا کہ شروع کریں گے جو ان کی نظم ہے نومبر میرا گہوارہ اور مجھے کہا تھا کہ وہ ملے گی کہا میں نے کا میرے پاس ہے تو آپ نے کہا آپ اس سے پڑھ کے اس پروگرام کی شروعات کریں گے بہرحال آشفا بھائی آگئے آشفا بھائی سے بہتر کون اس وقت گفتگو کر سکتا ہے ان کے اوپر کیونکہ یقینا اور جیسا انہوں نے کہا کہ ان کی سترویں ساری گرہ ہم بلرامپور میں منا رہے تھے بڑی تیاری تھی اور آشفا بھائی سے وہی پہلی بار بات ہوئی ٹیلی فون پہ اور انہوں نے مجھے کلوز کر دیا کہ جی آپ کے تو گھر کے ہیں ہمیں کہا موقع ملے گا اور پھر ہم لندن اور کناڈا اور امریکا میں کریں گے میں مان گیا کہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں اور ہوا یہ کہ وہ پھر پروگرام نہیں ہو پائے انہوں نے کیا اس کو اپنے سمجھ لیتے تو جعفری صاحب کی پیدائش 29 نومبر 1913 کی ہے بلرامپور کی اور ہمارے دادا کے دوست فروخ حسن صاحب جو بلرامپور کے شاعر تھے انہوں نے قطع تاریخ کہا جو اس زمانے کی روایت تھی فرماتے ہیں کہ دیا حق نے جعفر کو سانی پسر دیا حق نے جعفر کو سانی پسر ہر ایک دیکھ کر جس کو شہدہ ہوا کہی دل نے تاریخ اس دم میرے مبارک خوش اقبال پیدا مبارک خوش اقبال پیدا ہوا آگے چل کے زمانے نے دیکھا اور ان کا نام جو ہے جس کا ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ انہیں اپنے اس ترقیب پہ ناس تھا علی سردار جعفری کیونکہ سردار علی تو کافی لوگ ملتے ہیں علی سردار کی ترقیب اور وہ ترقیب آئی تھی ایک تزمین سے آئی تھی نہیں حافظ شیرازی صاحب منقبت ہے اس میں یہ اس طرح آیا ہے کہ علی امام علی اہمن علی ایمان علی امین علی سرور علی سردار اس ترقیب سے دادا نے نام ان کا علی سردار رکھا اور ویسے بھی یہ قافیہ شروع ہو چکا تھا ہمارے بڑے تایا کے نام تھا علی جرار وہ آئے علی سردار اور پھر وہ قافیہ آگے بڑھتا بڑھتا گیا علی عبرار اور علی اسرار تک پہنچا تو یہ یہ ذرا سی گستگو اب انہوں نے اپنی سترمیں سالگرہ پہ ایک نظم بلکہ منظوم سوان عمری لکھنے کی شروعات کی تھی جس کا انوان تھا نومبر میرا گہوار میرا گہوار اور اس طویل نظم کی تقنیق یہ تھی کہ اس کو انہوں نے الگ الگ انوان کے تحت باٹا تھا اور اگر اس کو الگ الگ انوان کے تحت پڑھے تو وہ بھی ایک چھوٹی سی نظم بن جاتے ہیں میں اس کے ابتدائی چار حصے آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ عام طور سے انٹرنیٹ وغیرہ رخصے تخلیق جب کہیں پھول ہسے جب کوئی طفل سرے راہ ملے رات کی شاق سیار رنگ پہ جب چاند کھلے یہ کہتا ہے ہسی ہے دنیا چیتروں میں ہی صحیح ماہ جبی ہے دنیا رخصے دست سیاد بھی ہے بازو جلاد بھی ہے رخصے تخلیق جہان گزرا جاری ہے دوسرا ہے کہ کھول اس کا عنوان دیا انہوں نے کہ کھول آگ زمین دیکھ فلج دیکھ فضا دیکھ یوں ہے کہ نومبر میرا گہوارہ ہے یہ میرا مہینہ ہے لاہ منور میں میری آنکھوں نے پہلی بار سورج کی سنہری روشنی دیکھی کیا بات میرے کانوں میں پہلی بار تارے نفس میں جنبش باد سبا آئی بشام روح میں مٹی کی خوشبو پھول بن کر مسکرا اٹھی شمہ ہستی جنگا اٹھی یہ لمحہ لمحے میلاد آدم تھا کیا بات میں ستر سال پہلے اس تماشا گاہ عالم میں ایک آفا باقی کھلو نہ تھا ہوا کے ہاتھ سہلاتے تھے میرے نرم بالوں کو میری آنکھوں میں راتیں نیند کا کاجل لگاتی تھی سہر سہر کی پہلی کرنے چومتیں تھی میری پلکوں کو مجھے چاندار تارے مسکرا کر دیکھتے تھے موسموں کی گردشیں جھولا جھولاتی تھی بھری برسات میں بارش کے چھیٹے گرمیوں میں لوک جھوکے مجھ سے ملنے کے لیے آتے وہ کہتے تھے ہمارے ساتھ آؤ چل کے کھیلیں باغو سہرہ میں میری مان اپنے آچل میں چھپا لیتی تھی ننہے سے کھلونے کو میری حیرت کی آنکھیں اس محبت سے بھرے چہرے کو تکتی تھی جس آئینے میں پہلی بار میں نے اپنا چہرہ آپ دیکھا تھا وہ چہرہ کیا تھا سورج تھا خدا تھا یا پیمبر تھا وہ چہرہ جس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی چہرہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک ماں کا چہرہ تھا جو اپنے دل کے خوابوں پیار کی کرنوں سے روشن تھا وہ پاکیزہ مقدس سینہ ذری وہ اس میں دودھ کی نہریں وہ موج کوثر و تصنیم تھی یا شہد و شمنم تھی انہی کی چند بودھیں آج اجازے سخن بن کر انہی کی چند بودھیں حرف و جادو لفظ و بیان بن کر میرے خوٹوں سے خوشبو زبا بن کر سرے لوہ قلم آتی ہیں تو شمشیر کی سورت چمکتی ہیں حسینوں کے لیے وہ غازے رخصار و آریز ہیں کھنکتی چوڑیوں بچتی ہوئی پائل کو ایک آہن دیتی ہیں زمین کی گردشیں تاریخ کی آواز پا میں ڈھلتی جاتی ہیں جو اب میری زبا ہے میرے بچپن میں وہ میری ماں کی لوری تھی یہ لوری ایک کمانت ہے میرا ہر شہی رب اس کی حفاظت کی زمانت ہے تیسرا حصہ ہے اقرآ میرا پہلا سبق اقرآ ہے تحسین قلم جس میں ہے تکریم قلم جس میں قلم تحریک ربانی قلم تخلیق انسانی قلم تہذیب روحانی قلم میں شاخ توبہ بھی ہے انگوشت ہنائی بھی میرے ہاتھوں میں آکر رخص کرتی ہے ہزاروں دائروں میں چاند اور سورج کی محرابیں درخشا علم اور حکمت کی قندیلیں حلال نو کا سینہ ماہ کامل کا خزینہ ہے میری انگلی نے پہلے خاک کے سینے پہ حرف اولی لکھا تختی پر قلم کا نقش سانی تھا قلم انگشت انسانی کا جلوہ ہے اروج آدم خالی خاکی کے دلکش استعار رہا ہے اور چوبہ اور آخری استعار جو آج میں پڑھوں گا وہ ہے فطرت کی فیاضی مجھے سورج نے پالا چاند کی کرنوں نے نہلایا ہر ایک شہر تھی مانوس مجھ سے بات کرتی تھی درختوں کی زبان چڑیوں کے نغمے میں سمجھتا تھا ہوا میں تتلیاں پرواز کرتی تھی میں ان کے ساتھ اڑتا تھا میری مٹھی مٹھی میں جگنو جگ مکاتے تھے میں پریوں کے پرستانوں میں جاتا تھا اندھیرہ کامتا تھا بجلیوں کے تازیانوں سے مذکراتا تھا گرشتے بادنوں سے دوستی تھی خاک پر چلتے ہوئے کیڑوں پہ بہت پیار آتا تھا ہر ایک شئے جیسے میری ذات تھی میری حقیقت تھی انال حق کی صداقت تھی ہرے نیلے سنہری سرک انڈے آشیانوں میں پرندوں کے وہ سب میرے کھلونے تھے میں آفا کی کھلونا تھا میں خود فطرت تھا فطرت میری ہستی تھی اسی فطرت نے میرے خوہ میں لاکھوں بجلیاں بگی مسیں بھیگیں رگوں پہ میں جنو کا بھاگ پن آیا آگے نئے رنگوں میں دنیا کا چمن آیا ہر ایک شمشاک پہ کر لے کے فردوں سے بدن آیا جدھر دیکھو ادھر برنائیاں ہیں جدھر دیکھو ادھر لانائیاں ہیں شفا ہوا پینگ میں بھیگی ہوئی برچائیاں ہیں میرے لگزیدہ لگزیدہ قلم نے ایک رنگی اور خوشبودار کاغذ پر بڑی مشکل سے رکھتے رکھتے حرف عشق لکھا اور کسی کی بارگاہ حسن نے بھیجا حیاء کی شمع جل اٹھی حریم دل ربائی میں آیا سر جھکا کر دیر تک کنگن کلائی زبردست ربائی لط پا گیا خدا بھی سنی نہیں تھی اور پڑھی بھی نہیں تھی یہ نیٹ پہ بھی نہیں ہے مگر پڑھی تو ہمارے پڑھی تھے نیٹ پہ نہیں ہے ہمارے یہاں علیگر میں بھی علیگر کہہ رہا ہوں ہیوسٹن میں وہ آئے تھے اور ان کا جلسہ ہوا تھا وہ پڑھتے تھے پڑھتے بھائی ریکارڈ ہے یہاں پہ آپ موجود تھے شد آپ موجود دونوں دونوں اس سے پروگرام کے موجود ہیں میرے پاس بھی ہے جو افیشل ریکارڈنگ ہے سائٹ سے کوئی ساب چوری سے بنا رہے تھے جو آپ کے پاس ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہی پروگرام اور عدیل کے پاس ہے تو محفوظ ہو گیا بہرحال اس میں بھی انہوں نے پڑھی تھی وہ اور پڑھتے تھے وہ پسند کرتے تھے چار پڑھتے تھے جو میں نے پڑھ کے سنائے شکریہ اور آپ کا شاہ باز صاحب اور نیازی صاحب کے آپ نومبر پوچھ آپ کرنا چاہے ان کے خاندانی حوالے سے ان کی شادی بچے ہوئے وہ کہاں کہاں تک پہنچے کس مقام پہ محض ہوئے کو بھی دکھر کرنا ان کی شادی ممبئی میں انیس سو اٹالیس میں ہوئی تھی اور سلطانہ منحاص صاحبہ کے ساتھ سردار یہاں ہر مشوق سلطانہ ہے وہ پہلے ان کے ساتھ لکھ رہی انیورسٹی میں پڑھتی تھی اور پھر اس کے بعد یہ تو جیل چلے گئے اور ان کی شادی خاندان والوں نے کہیں کر دی ان سے پھر بنی نہیں الگ ہو گئی وہ اس کے بعد وہ لاہور ریڈیو اسٹیشن میں کام کرنے لگی اور پھر وہاں سے وہ بمبئی ٹرانسفر ہو کے آئیں وہاں دوبارہ ملاقات ہو اور اس کے بعد تیس اونی سو اٹالیس میں ان کی شادی ہوئی ان سے دو بیٹے ہیں ان کے جن کا بڑے بیٹے کا نام علی نازم جعفری ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام علی حکمت جعفری تھا اور یہ نام انہوں نے اپنے پسندیدہ شاہر نازم حکمت کے نام پہ رکھے تھے بہت اس کو دو پکروں میں باٹ دیا تھا علی نازم اور علی حکمت علی نازم صاحب بڑے بھائی ہمارے ہزارباد میں رہتے ہیں اور چھوٹے جو علی حکمت تھے جو علی گر میں بھی ہمارے ساتھ تھے ہم سے دو سال تین سال بڑے تھے میرے خیال سے یہاں امریکہ آگئے تھے شکاگو میں ان کا اندقال ہوا اور وہیں دفنے اور باقی نازم بھائی کی فیملی حیدر آباد میں ہے ان کے بچے بوتے سب ہیں ماشاءاللہ تو اور کچھ کچھ نہ چاہتے ہیں دیکھیں سوال جواب کے سیشن میں لوگ آپ کے سوال یقین جہمیت دیں گے آپ کو جی میں حاضر ہوں بڑی نائف بہت شکریہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ ان کے تخریقات کا نام نہیں آیا یا میں چاہتے ہیں تخریقات یا ان کو جو میں نے کچھ نام جمع کیے تھے ان کو شاہدہ پڑھ لیں گی اس میں آ جائیں گے نہیں آئیں گے تو پھر نو مجموعے ان کے شایعہ ہوئے ہیں اس کے علاوہ افسانے کا مجموعہ شایعہ ہوا ہے تنقید کے مجموعے شایعہ ہوئے ہیں ڈرامے شایعہ پہ تو مطلب ان کا کلم ہر طرف چلتا تھا ان کا پہلا مجموعہ تو افسانے کہی تھا شایعہ تو بعد میں آئی منزل تھا افسانے کا مجموعہ انیس سو تیس میں شایعہ ہوا لکھنو سے خود انہوں نے شایعہ کیا تھا مجاز ان کے ساتھ تھے مجاز کا مجموعہ انہوں نے شایعہ پہلا پرواز تھا پرواز شیری مجموعہ تھا پہلا شیری کندس تو چوالیس میں آیا پرواز میں آیا اور مگر یہ کہ انہوں نے اپتدہ شاعری سے ہی کی تھی اکثر یہ خلص پہمی ہوتی ہے کہ وہ فکشن کی تھی لیکن چلے شاعری سے ہی کی اپتدہ مگر مجموعہ جو ہے افسانوں کا پہلے شایع ہوا بہت خوب بہت بہت شکریہ پرواز جاکی صاحب اور اتفاق یہ کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہوسٹن میں عدیل زیدی صاحب کی محفل میں اور میں گزار اریا صاحب کا کہ انہوں نے بہت تعارف میرے ساتھ تعاون کیا اشفاق صاحب کو کینیڈا سے بات کی یہ اتنا آسانی سے شایع حسین صاحب کو قابو کرنا آسان نہیں ہوتا ہے اور شاید پروفیسر شاید حسین صاحب کے لیے تو کسی بھی وقت تیار ہوں گے حسین صاحب کو حسین کرنا بہت آسان ہے بشرت کے ان کے پسندیدہ شخصیت آ جائیں سر کے آفرین صاحبہ انہوں نے ہمیں ہوسٹن سے جوائن کیا ہے اور جو ہے میں دوں گا ان کو گفتو کرنے کی جناب پروفیسر شاید حسین صاحب کو لیکن ریاض نازی صاحب پلیز آپ ان کا تعلق کرویں پروفیسر شاید صاحب نے ہاتھ ہوتا رکھا ہے تدریز کے حوالے سے عدب کے حوالے سے شاعری کے حوالے سے ترقی پسند محسن نفین کے حوالے سے محسن نفع کئی کتاب کی تاریخ حقائق انہوں نے بہت سے بیان کی ہیں کئی کتاب جیسے میں نے کہا محسن نفع ہے لہذا دوست آئی شاید آپ سے علی سرداد جعفر کی شاعری اور حوالے سے ان کے خیالات سنتے ہیں شاید آسان صاحب سے بہت شکریہ صاحب اور حق ارباب زوف نورت امریکہ کے جتنے بھی ہمارے منتظمین ہیں اور حباب ہیں جو نے یہ محفل اس کا انقاط کیا اور possible بنایا ہے کہ ہم اپنی بات کر سکیں بہت دیر سے بہت اچھا ایک محول بنا ہے اور بنیادی باتیں تو ہوئی چکی ہیں کسی بھی شاعر تو جب ہم اس طرح سے اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو ہم ایسے لگتا ہے جیسے ہم اپنی جو روایت تھے جو تہذیب ہے اس کے کھوئے خزانوں کو تلاش کر رہے ہیں اور کتنی حیرانی کی بات ہے کہ آپ دیکھئے کہ جو کچھ بھی آپ نے سنا وہ اشفاق حسین سے سنا ہو یا پر جافی صاحب سے سنا ہو یا اور احباب جنہوں نے بھی ذکر کیا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ اس سے پہلے کیوں واقف نہیں تھے اتنا طویل عرصہ گزرا اور اتنا بڑا عدب کا نام یہ لب و لہجہ یہ انداز اظہار تخلیقی اظہار میں اسی نہیں قبر لیکن کتنا کتنی بے خبری بے نیازی رہتی ہے یہی بات نہیں ہم ان کے زندگی مہدر کرتے تو شاید ان کو زیادہ اس کے خوشی ہوتی تو بہرحال میرے ساتھ تو یہ رہا سلسلہ کی جیسے کیش بھی بتا رہے تھے کہ ہم پاکستان کی ایک خاص جو بھی محول ہوتے ہیں تو بہت سی کتابوں تک جو انڈیا میں ہوتی ہیں یا جو پڑھنے والے ہوتے ان کی چیزوں تک ہماری رسائل نہیں ہوتی رسائل پہنچتے ہم خواتین کے ساتھ تو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری جو محفل کی زندگی مجلس زندگی ہوتی ہے وہ بھی کافی حد تک کئی مجبوریوں کا شکار رہتی ہے تو علی صدی جعفری صاحب کا ذکر میں نے نے دادا جان سے سنا تھا کیونکہ وہ میرے گھر میں عدب کے حوالے سے شاہد عظیم آبادی کی فیملی تھی تو میرے دادے جوش ملی آبادی صاحب کا کافی کلام موجود تھا اور اسی حوالے سے جمیر مزری صاحب کی کتابیں بھی ان کے کتب خانے میں تھی تو میں اس وقت ایسے اپنی شوق سے کوئی کتاب نکال کر پڑتی تھی چاہے مجھے کسی محفل میں جانا پڑے یا کسی کوئی مضبون پڑنا ہو لیکن یہ وہ نام تھی جن کا ذکر ہمیشہ آتا تھا جب کبھی موقع ملتا تھا مجھے دادا جان سے بات کرنے کا جوش صاحب کی صحبت تھی اور ان کی تو ساری کتابیں بچپن سے ہمارے گھر میں تھی تو جب جوش صاحب کا حوال آتا تو جیسے اشفاق نے کہا جوش صاحب کی اتنی اٹریکشن تھی کہ خود مجھ کو بھی شاعری بہت اچھی لگتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ اسی اور دستیاب نہیں ہوتی تھی اور یہ ریکھ کہ دو ہزار تک وہ ماشاءاللہ حیات رہے لیکن کوئی ایسا موقع نہیں ہوا کہ وہ پاکستان آتے اتنی دیر کے لیکن نئی نسل سے ان کا کوئی گفتگو کا سلسلہ نکلتا یا کوئی ہم ان سے فیضیاب ہوتے ان کی شاعری سے یا مشاعر سے تو میں نے اپنے طور پر ان کو تھوڑا بہت جو پڑھا میں نے جو سب سے چیز اہم مجھے لگی وہ ان کے ہاں اب بہت سارے حوالوں سے بات ہو چکی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جو سب سے خوبصورت انداز تھا وہ یہ کہ انہوں نے خالی انقلاب کی بات بہت ہی تفصیل سے بہت ہی اچھی طرح شاکنس پوائنٹ کو الیبریٹ کیا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ سرداد یافری کہ رومان اور انقلاب کا بہت خوبصورت نظر آت ہے ان کی طبیعت میں انقلابی کے اندر بار بار جلال آتا ہے غصہ آتا غیز کی آتا ہے اور ان کی شاعری کا اور جس طرح وہ اپنی شاعری کا محول کرتے تھے جو استیار چنتے تھے جو پیتر تراشی کرتے تھے جو اپنے اٹھ اٹھ محول سے آپ کو ایسے ایسے ایمیجز پروائیڈ کرتے تھے جس سے آپ خود کو زندگی سے وابستہ اور اسے کنیکٹیڈ شیئر کرتے تو میں نے ان کے جو نو مجموعوں کا ذکر ہوا اس میں میرے پاس شاید سارے نام نہ بھی ہوں لیکن پرواز ان کا مجموعہ تھا پہلا خون کی لکی تھی نئی دنیا کو سلام آمن کا ستارہ ایشیا جاگ اٹھا لہو پکارتا ہے یہ سارے ان کے شیئری مجموعوں کے نام ہیں اور یہ امن کے ستارے کا تو حوالہ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی ایک طویل نظم تھی جس کا بہت سی زبان میں ٹرانسلیشن ہوا یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ بہرہ زبان میں انڈیا کی جو مقامی زبان تھی ہوا اس کے علاوہ نئی دنیا کو سلام بھی ان کی ایک ایسی نظم تھی جس میں بہت سی زبان مستثل جمع ہوگا اب ان کی شاعری سے ہمیں ملا کیا اب یہ بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا جتنے اشاعر کوٹ کیے گئے بطور خاص جو پرویز بھائی نے جو نظم پڑھ سنے آپ نے دیکھ رہا ہوگا کہ اس میں ایک قسم کی رواداری روشن خیالی انسان سے محبت کسی ایک فرقے سے ایک پرٹیکلر گروپ اف پیپل سے محبت نہیں بلکہ اپنی ذات سے بیونڈ جا کر انسانیت سے کنیکٹ ہونے کا جو ایک میسج ہے اس لئے نیچر سے ان کے ہاں جو استیارے مجھے ملے وہ مجھے بہت اچھے لگے پھر یہ دیکھئے کہ ایک انسان جو کسی تحریک سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ تحریک کے لئے کام کر رہا ہوتا ہے اب تحریک کری دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اس میں مختلف خیال لوگ شاعری سے اس دائرے سے نکل جاتے ہیں اور پھر صرف آپ پبلسیٹی میں لگ جاتے ہیں آپ صرف کسی کی کسی اور کی آواز بن جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس بات کا سودہ بلکل نہیں کیا ان کو جب موقع ملا ان نے اگر ان کو کوئی بھی اخت سلاف ہوا ہوگا لیکن ان کے اندر جو ایک سٹیبلیٹی تھی تو اپنے نظریات کو کس طرح چاہے اگر ان کو اس محفل میں کہنے کا موقع نہ بھی ملا ہو تو انہوں نے اور دوسرے میڈیم سلاش کیے ہوئے تھے یعنی کہ وہ کسیر اور جہاد قلم تار تھی اور ایسا ہی ہوتا بڑا دماغ ہمیشہ کسی بھی پابندی کو چاہے وہ کسی تنظیم کی ہو تحریک کی ہو تو وہ یعنی کہ اپنا رستہ تلاش کرنا اور اس کو تراش نہ اور اپنے اظہار کی صورت میں نکال جانتا ہے تو مجھے جو اچھی بات لگی وہ ایک نظر مجھے اچھی لگی ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی جس انسان جو لکھنے والا جس زبان میں لکھتا ہے کیونکہ وہ زبان بھی اس کا پیار ہوتی جیسے اشرا کہہ رہے تھے کہ ان کو ان سے عشق ہو گیا ان سے محبت ہو گئی تو کیوں ہو گئی کیونکہ آپ خود بھی اردو زبان سے پیار ہے ہم سب بھی یہاں پر اردو زبان کے حوالے سے موجود ہیں تو جب ہمیں زبان کے بقاہ کے لئے بھی کام کر رہے ہیں ہمیں زبان کی عدب کو بھی پریزرور کرنے کے کوشش کر رہے ہیں تب آپ دیکھیں کہ ان کی ایک نظم ہے جو انہوں نے اردو زبان سے اپنی محبت کا اظہار کیا ایسا لگے گا جیسے وہ کسی محبوب کا سرابہ بیان کر رہے ہیں اگر آپ نظم سے گزریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ حقیقت وہ اردو زبان اس طرح ہی کہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہماری پیاری زبان اردو زبان وہ دھل کے جس کو گنگا کے جل سے پاکیزگی ملی ہے عوض کی تھنڈی ہوا کے چھوکے سے جس کے دل کی کلی کھلی ہے جو شیر و نغمہ کے خلد زاروں میں آج کوئل سی کوکتی ہے اسی زبان میں ہمارے بچپن نے ماں سے لوریاں سنی ہیں جوان ہو کر اسی زبان میں کہانیاں عشق کی پہی ہیں اسی زبان کے چمکتے ہیروں سے علم کی جھولیاں بھری ہیں اسی زبان سے وطن کے ہوتوں نے نعرے انقلاب پایا اسی سے انگریز حکمرانوں نے خود سری کا جواب پایا زبان کے استعمال اور اس پر ان کا فخر کرنا اور ان کا زبان میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ اس میں گھن گھرش شامل کر کے بات کی جائے دیکھیں تو علی صداج کی پوری شاعری میں مجھے یہ رومانویت اور انقلاب اور تبدیلی کی خواہش اور یہ سب آرز ہوتی لگتی ہے اچھا کہتے ہیں کہ اسی سے انگریز حکمرانوں نے خود سری کا جواب پایا اسی سے میری جوا کمنہ نے شاعری کا ربا پایا یہ اپنے نغمات پرسر سے دلوں کو بیدار کر چکی ہے یہ اپنے ناروں کی فوج سے دشمنوں پہ یلغار کر چکی ہے یہ اپنے ناروں کی فوج سے دشمنوں پہ یلغار یعنی وہ آپ کو زبان کی کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں کہ زبان یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے ایسے کوئی بات نہیں آپ یہ زبان کو اٹھائیں اور اس کو ایسا ٹول یوز کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ زبان کیا گل کھلا سکتی ہے یہ اپنے ناروں کی فوج سے دشمنوں پہ یلغار کر چکی ہے ستم گھروں کی ستم گری پر ہزار بار کر چکی ہے کوئی بتاؤ وہ کون سا موڑ ہے جہاں ہم ججد گئے ہیں کون سی رزم گاہ ہے جس میں اہل اردو دبق گئے ہیں وہ ہم نہیں ہیں جو بڑھ کے میدہ میں آئے اور ٹھٹا گئے ہیں یہ وہ زباں ہے جس نے زندہ کی تیرگی میں دیے جلائے اب آپ کتنے لوگ یاد آئیں جنہوں نے چیلیں کاٹی زندہ انچیلے پوری تحریک آپ اس کے سب نظر میں آئیں گے یہ وہ زباں ہے کہ جس نے زندہ کی تیرگی میں دیے جلائے یہ وہ زباں ہے کہ جس کے شولوں سے جل گئے فانسیوں کے سائے فراز دار و رسن سبی ہم نے سرفروشی کے گیت گئے یہ فخر تھا زبان کو زندہ رکھی ہے زبان آپ کی پہچان ہے اب دیکھیں آپ یہاں پر کینیڈا امریکہ اور یہاں مغرب ملکوں میں ہم زبان کے لیے کتنے فکر مند ہیں کہ اگر یہ مٹ گئی تو ہمارے کتنے خزانے مٹیں گے تو انہوں نے کتنی محبت سے کتنی دلداری سے اور کتنی آسانی سے اپنا پیغام آپ کو بتایا اس میں میں آپ کو بات کی تھی کہ انہوں نے جو شائع کی ہے وہ نظریات ان کے تبدیل ہوئے ترقی پسندی ہے وہ خالی کسی تحریک کا نام نہیں تی ترقی پسندی بیسیکل نہیں ویسے تو تحریک کا نام ہے لیکن یہ ایک روشن خیالی کا نام ہے کہ ہر زمانے کا میں جو ایک روشن خیال روائیہ ہے اس کو اپنانے کا نام ہے ترقی پسندی تو وہ اس رستے کے شائعر مصافر تھے ان کا جو شیری پہلا شیری مجموعہ تھا اس کی نظم کا ایک شید تھا کہتے ہیں بغاوت میرا مذہب ہے بغاوت دیوتا میرا بغاوت میرا مذہب ہے بغاوت دیوتا میرا بغاوت میرا پیغمبر بغاوت خدا میرا ساری دیواریں گرائیں ہوں تو اب ان کا نظریہ اس طرح ہم سمجھ گئے بہت طویل تمثیلی نظم جو ان کی ہے نئی دنیا کو سلام اس وقت راشد صاحب کی اور میرا جی کی اور اور بھی لوگوں کی اخت اور علمان اور مورا نظم آ چکی تھی نئی دنیا کو سلام میں سداج آخر صاحب نے آزاد نظم کی حیث اختیار کی اور اس میں لکھا اور اس کوئی بلکل ایک نئے اہنگ میں آپ پڑھیں گے ٹاپ کو لگے گا کی اس کا آہنگ بہت مختلف ہے دوسروں سے اس میں انہوں نے پوری ایک سیاسی اور معاشی اور جو کسان اور جاگیداروں کا اور غلام اور آقا کا فرق ہے جو مزدور کا اور سرمایہ داریہ جو سامراجیت کا اور مفتوح مالک کا جو فرق ہے اس کو انہوں نے اس کے تضادات کو پوری قوت سے انہوں نے بیان کیا کبھی موقع ہو تو ضرور پڑھیں کہ کس طرح انہوں نے نئی دنیا کے بارے میں لکھا ہے اور اس میں انہوں نے انقلاب کا پیغام دیا ہے اور یہی ان کا جو مقصد تھا کہ بات کو دلوں میں منتقل کیا جائے صرف میز تک محدود نہ رکھا جائے کہ ہم چند لوگ بیٹھ کر اس کے پر باتیں کریں اور ہم منتشر ہو جائیں بلکہ شائری کا کرنے کا مقصد ہی تھا پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی شائری میں ہمیں ایک ارتقہ نظر آئے گا شروع کی شائری اور اس کے بعد کی شائری اور اس کے بعد آخر شائری میں مچورٹی جس جس طرح گئے کہیں ریجیڈیٹی نہیں ہے انہوں نے جہاں ان کو چیزیں اختیار کرنی تھی جہاں ان کو اپنی بات پر مقدم جاننا تھا انہوں نے جانا اور یہ ان کا شعوری اور فکری ارتقہ بھی تھا اور خالی شعوری اور فکری ارتقہ ہی نہیں ہوتا بلکہ انسان کی جمالیات بھی بدلتی اس کی ذہن بھی اس کا تبدیل ہوتا ہے بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کی نفسیاتی شخصیت ہے تو اس دور کی جو ایک نظمیں ہیں جو آپ پتھر کی دیوار یا عوض کی خاک حسین اور ایشیا دیاغ اٹھا نئی دنیا کو سلام یہ وہ نظمیں ہیں جو بہتی خاص انداز کی نظمیں ہیں اور اس میں فکر کی اور احساس کی شدت ہے اور ان ساری نظموں میں انہوں نے انقلاب تبدیلی کا بھی پیغام مسلسل دیا ہے ایک نئی دنیا کو سلام میں ایک باغی مرد ہے جو اس کا نام ہے جاوید اور اس کی ایک شریک حیات مریم ان لوگوں کی وہ ایک زندگی کی کہانی کو انہوں نے ایک تمثیل بنا کے اور اپنی بات کہی ہے اور یہ نظم جو ہے وہ ظاہرک کے اس وقت کے سامراج کے خلاف ہی لکھی گئی تھی غم غص سے ایک اظہار تھا اب جاوید کو تو پتن اس کے پیچھے ان کی اپنی شخصیت کا کوئی جھلک ہے اور شاید تو ایک تمثیل انداز میں بات کرتے ہیں تو جو جاوید ہے ان کو ہوتی ہے فانسی کی سزا اور کیونکہ ان کے جو نظریات ہیں وہ حکومت وقت کبرداشت نہیں ہیں تو ان کو فانسی کی سزا ہو جاتی اور مریم جو ان کو پتا ہے کہ مریم کی زندگی کیسے گزرے گی انہوں نے ان کے نام خط لکھا ہے اس خط میں وہ نظم جو ہے اس انداز میں ہے اور وہ خط جو ہے وہ اس خط میں آنے والے دنوں کی نویت دی گئی ہے جب ان کو یقین ہے کہ ملک میں ظلم وہ تو نہیں رہیں گے لیکن ان کو یقین ہے کہ جبر ظلم ضرور ختم ہوگا کیونکہ یہی ان کا مطمئن نظر تھا اور یہی ان کا یقین تھا اس نظم میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سے حید کے اور تقنیق کے بھی تجربے انہوں نے کی ہیں اور جو نظم کے جتنے کردار ہیں جو جاوید اور مریم وہ جبریہ نظام کے خلاف جد و جہد کی علامت بن کے اس نظم میں آئے ہیں اور وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اس کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی امید کی پھرن جگمگ آ رہی ہے تو یہ ایک علامت کہانی ہے کہ ہم تو قربان ہو رہے ہیں لیکن نئی نسل کے لیے انہوں نے بہرحال ایک نئی دنیا کی نویر دی ہے وہ دنیا جو ظاہر ہے ہماری دنیا سے مختلف ہوگی لیکن انہوں نے مایوسی کا کوئی پیغام نہیں دیا یہ نظم جو ہے وہ مسنوی کی طرز پر چند میں سے سناتی ہوں سیاہ رنگ پریرے ہوا میں اڑتے ہیں سیاہ رنگ پریرے ہوا میں اڑتے ہیں کھڑی ہوئی ہے سیاہ رات سر اٹھائے ہوئے سیاہ ظلفوں سے لپٹے ہوئے ہیں مارے سیاہ سیاہ پھن میں سیاہ پول مسکراتے ہیں سیاہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہل رہی ہے زمین سیاہ آسما پچھائے سیاہ سپنوں کو تانے ہوئے سیاہ پہاڑ سیاہ لوہی کی دیوار سی بنا ہے اب یہ پوری نظم پڑھیں گے تو اس کا پورا اتاس سر آپ تک پہنچے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام بڑی خوبی سے کیا بہت آئستگی سے نرم روی سے اور پھر یہ نہیں کہ خالی انہوں نے بغاوت پر ہی نظم لکھی ہوگی خالی انقلاب پر ہی لکھی ہوگی انہوں نے اپنی مٹی سے پیار کر جو نظمیں لکھی ہیں وہ بھی کمال کی ہیں مثلا ایک دیکھیں میں ایک نظم کا اور آپ کو تھوڑا سا وہ کیوں میں زیادہ وقت نہیں لے رہی نہیں نہیں آپ کو بڑی اندہ مکمل کی تھے مکمل کی تھے اچھا ایک ان کی پڑائی طور کی ایک نظم ہے عوض کی خاک حسین تو اس نظم میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو عوض کی سرزمین ہے اس شاعر کو بہت ہی گہری محبت ہے اس سے ان کی ایک اسوسییشن ہے بہت اور کہتے ہیں میں رات کے وقت اپنے خوابوں میں چونک پڑھتا ہوں جیسے مجھ کو عوض کی مٹی بلا رہی ہے حسین جھینے کمل کے پھولوں کی چادروں سے ڈھکی ہوئی ہیں فضاؤں میں مہدود پرواز کر رہے ہیں مہدود بادل ہوتے ہیں وہ جو میسنجر کے طور پر ایک فکشنل کیا آپ کا میسیج لے کر بادل جائے گا تو فضاؤں میں مہدود پرواز کر رہے ہیں نجانی کتنی محبتوں کے پیام لے کر گھٹاؤں کی افسرائیں اپنی گھنیری ظلفوں میں آخری بار مسکرا کر خلیج بنگال اور بحر عرب کے موٹی پرو رہی ہیں قدیم زنگا کا پاک پانی زمین کے دامن کو دھو رہا ہے یہ پوری نظم ہے اس میں بہت زیادہ استیارہ سازی بھی کی گئی ہے اور یہ جو ان کی ابتدائی نظمیں ہیں اس میں سے ایک نظم ہے لیکن اس کا بہت تاثر بنتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے پھر ایک نظم ہے میں نے ان کی آپ نے اس کا ریفرنس تو نہیں دیا نا کہ ایشیا جاگ اٹھا میں آپ نے کوئی بات کی ہے نہیں ابھی تک نہیں ہوئی آپ بات کر رہی ہیں شاعری پہ آپ کیجئے اچھا ایک نظم نظر میں ہے ایشیا جاگ اٹھا اس میں یہ نظم جو ہے یہ ایک کومبینیشن کے ساتھ لکھی ہوئی ہے مطلب ہے حید کی کومبینیشن کے ساتھ اس میں کئی حید میں استعمال ہوئی ہیں اختتامی حصہ تو پابند ہے اس کا لیکن اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہ اس میں آزاد نظم کی حید اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے شاعری کی جو بندشیں تھی ان کو بھی توڑا تھا مطلب مزاج میں ریجیڈیٹی نہیں تھی اچھا اب جیسے بہتے ہوئے پانی کیا سا انداز ہوتا ہے زندگی گزارنے والوں کا یا فکر والوں کا کہ وہ جو چیزیں نیچرلی شامل ہو رہی ہیں ان کو وہ شامل ہونے دیتے ہیں مثلا اب ایون نظم جو ہے وہ بھی جس طرح آگے بڑھ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس نظمیں ایشیا کی پوری تاریخ اس کی تہذیب، تمدن اب موضوع اتنا بڑا ان کا تھا ایشیا جاگ اٹھا تو اب اس کی پوری تاریخ کو بھی سمو رہے ہیں اور اس کی تہذیبی اور ناصر کو بھی انہوں نے سمیٹا اس نظمیں پھر اس کی جو سیاسی اور فکری جو ان کی جو نظریات اور تصورات تھے اور ان کا پورا ایک ارتقاء بھی آپ کو اس نظمیں نظر آئے گا یہ ایشیا کی زمین تمدن کی کوک تہذیب کا وطن ہے یہ ایشیا کی زمین تمدن کی کوک تہذیب کا وطن ہے یہیں پہ سورج نے آنکھ کھولی یہیں پہ انسانیت کی پہلی سہر نے رخ سے نقاب الٹی اسی بلندی سے وید نے زمزمیں سنائے یہیں سے گوتم نے آدمی کو سمانتا کا سبق پڑھایا ہماری تاریخ کی ہوایں مسیح کے بول سن چکی ہیں ہمارا سورج محمد مصطفیٰ کے سر پر چمک چکا ہے ہمارا سورج محمد مصطفیٰ کے سر پر چمک چکا ہے ہمارا ورثہ مہنج رارو سے لے کے دیوار چین تک ہے ہماری تاریخ تاج اور سکری سے احرام مصر تک ہے ہمیں روایات کے خزانوں سے بابلو نینوہ ملے ہیں ہمیں روایات کے خزانوں سے بابلو نینوہ ملے ہیں اب یہ طویل نظم ہے لیکن اس کے پھر بعد ان کے ہاں ایک فکری تبدیلی نظر آتی ہے اور وہ جو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اب یہ نظم اتنی طویل ہے اس کو میں ظاہر ہے پورا اس کا یہاں نہیں کوٹ ہو سکتا لیکن پھر میں دیکھتی ہوں کہ پھر انہوں نے کچھ عصے کا وقفہ ہوا کیونکہ ان کو کچھ چیزیں فیس کرنی پڑی اپنی اس آزادہ روی کی وجہ سے اپنی اس اظہار کی وجہ سے اور جو کہنا تھا وہ کہہ گئے تھے تو اس کے وجہ سے ان کو کچھ مسائل کا سامنا رہا پھر ان کے جو ایک اور دوسرا دور آیا مطلب اس کو ہم دوسرا دور کہہ سکتے ہیں اس میں ایک خواب اور سے جب ان کا مجموع آیا تو وہ جو شامل ہوئی ہے شائری تو بیسے تو بنیادی طور پر ہم ان کو ایک اجازی شائری کہیں گے لیکن جس کو اپنے وطن سے شدید محبت ہے اس لیے وہ عملی جدوجہد کی یعنی عملی سٹرگل کی جدوجہد کی عورت پر بہت یقین رکھتے تھے تو جب ان کو مشکلات کا سامنا ہوا تو یہ نہیں کہ وہ باز آگیا ہوں پہشک انہوں نے اس کے کونسیکوینسز فیس کیے لیکن جو بعد میں ان کی کتاب ایک خواب اور میں آئی ہے تو اس دور کی نظموں کے متعلق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب دیکھنے لگے یعنی خواب سن کر اس طرح ٹوٹا نہیں اور یہ وہ دور تھا جبکہ سوویٹ یونین میں کمیونزم کا نظام جو درم برم ہو رہا تھا تو اس سے وہ شوق بھی فیل کر رہے تھے اور ترقی پسندوں کو بھی انہیں بھی جو خواب دیکھے تھے وہ بظاہر ان کے لیے ناقابل تعبیری تھے تو علی صدی جعفری کو بھی اس بات کا صدمت اتھا تھوڑ وہ ایک دکھ تھا کہ اتنا بڑا کام کتنی محنت اتنا سب کچھ اور اب یہ سب کچھ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور خواب بہت سے پورے نہیں ہوئے لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ خوابوں کے بکھر جانے سے انسان کی زندگی کا مقصد نہیں بدلتا انسان کی زندگی کا مقصد اگر آگے بڑھنا ہے مسائل کو حل کرنا ہے چیزوں کو درست کرنا ہے آرزو مندی رکھنی ہے تو پھر وہ خواب دیکھتا ہے وہ بار بار خواب دیکھتا ہے اور ہر بار خواب دیکھنا ہی زندگی کو آگے کی طرف بڑھاتا ہے تو آپ دیکھیں تو ان کا یہ ایک خواب عورت میں جو ان کی نظروں کے یہ اشار ہیں دیکھتی پھرتی ہے ایک ایک کا مو خاموشی دیکھتی پھرتی ہے ایک ایک کا مو خاموشی جانی کیا بات ہے شرمندہ ہے انداز خطاب جانی کیا بات ہے شرمندہ ہے انداز خطاب دربدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتے ہیں سوال دربدر ٹھوکر اب میں تو اپنے کو بھی ایسی اس لمحے میں محسوس کر رہی ہوں کہ دربدر ٹھوکر کیونکہ جب آپ کو آپ کے ہاتھ میں قلم ہو اور آپ کے دل میں باتیں ہو اور آپ کو لکھنے پر قدغن ہو کہ آپ یہ لفظ لکھ سکتے ہیں اور آپ وہ لفظ نہیں لکھ سکتے ہیں اور اس لفظ کا مفہوم کوئی اور تیہ کرے گا کہ اس لفظ کا مفہوم کیا تھا اور اس لفظ کے کنائے اور اشارے کیا تھے تو پھر کہی صورتحال ہوتی ہے جیسے کہ صدا جعفری جیسے بڑے تخلیق کارنے کہی کہ دیکھتی پھرتی ہے ایک ایک کا مو خاموشی جانے کیا بات ہے شرمندہ ہے انداز خطا دربدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتے ہیں سوال اور مجرم کی طرح ان سے گریزہ ہے جواب دربدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتے ہیں سوال اور مجرم کی طرح ان سے گریزہ ہے جواب سرکشی پھر میں تجھے آج صدا دیتا ہوں سرکشی پھر میں تجھے آج صدا دیتا ہوں میں تیرا شائرِ آوارہو بیبا کو خراب میں تیرا شائرِ آوارہو بیبا کو خراب پھینک پھر جذبہِ بیتابی کی عالم پہ کمن پھینک پھر جذبہِ بیتابی کی عالم پہ کمن ایک خواب اور بھی اہمتِ دشوار پسند پسند یہ بات یہ لہجہ یہ بات یہ امید اب آپ دیکھیں کہ ساری دنیا اب اب یہ نہیں وہ ایک پٹیکولر گروپ اف پیپل کے لیے یا ایک ملک کے لیے ایک وطن کے لیے خالی وہ نہیں ٹڑک رہے تھے اب ان کا دل جو تھا اس میں اتنی وسط آ چکی تھی کہ وہ پھر ساری دنیاں کے انسانوں کے اس لیے ٹڑکنے لڑا پیرہن شرر میں ایک نظمے وہ کہتے ہیں گیت کے دل میں خنجر ہے الفاظ ہیں سر پریدہ گیت کے دل میں خنجر ہے الفاظ ہیں سر پریدہ اپنے قمزے میں ایک بیبسی کے سوا ایک نظم ہے یہ چھوٹی سی گیت کے دل میں خنجر ہے الفاظ ہیں سر پریدہ اپنے قمزے میں ایک بیبسی کے سوا اور کچھ بھی نہیں نالا بیکار فریاد بے سود ہے نالا بیکار فریاد بے سود ہے آؤ مل کر محبت کو آواز دیں گاوار پھر ایک اور نظم کہتے ہیں میرا سفر جس کا آواز موت کے تصور سے ہوتا ہے شاید پر یہ بھی کیفیت آتی ہے کہ پھر اس کو ایسا لگتا ہے جیسے جو کچھ تھا وہ ڈھے گیا ختم ہو گیا اور اب جو ہے ایک موت کا منظر ہے اور پھر اس کے بعد دوسری زندگی ہے کہتے ہیں پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیے وہ جائیں گے ہاتھوں کے قول کم لائیں گے پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیے وہ جائیں گے ہاتھوں کے قول کم لائیں گے اور برگے زبان سے نتق و صدا کی ہر پتلی ہو جائے گی لیکن میں یہاں پھر آؤں گا چڑیوں کے زبان بچوں کے دہن سے بولوں گا چڑیوں کے آپ نے اس کو پڑھا ہے آہ بچوں کے دہن سے بولوں گا چڑیوں کی زبان سے گاؤں گا میں پتی پتی کلی کلی اپنی آنکھیں پھر کھولوں گا میں رنگے ہی نہ آہنگے غزل انداز سخن بن جاؤں گا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ان کے افتصورات ہیں افکار ہیں یہ جاریوں ساری تھے وہ ان سے دستبردار نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ زندگی کی ہر بڑے شاعر کے پاس یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کیوں زندہ رہتا ہے غالب کیوں زندہ ہیں آج تک یہ کوئی بھی بڑا شاعر کوئی بھی پیغام کرنے والا کیوں کیونکہ وہ زندگی کے دونوں رخ کو دیکھتا ہے وہ اس کی فیزیکل لائف کو بھی دیکھتا ہے اور وہ اس ماورائیت سے بھی کرنیکٹ ہوتا ہے جو زندگی کو آگے کی طرف لے جاتی ہے تو ان کے اندر جو تسلسل حیات پر یقین تھا زندگی کے قوت نمو پر یقین تھا اور وقت کے تصور کو انہوں نے اسی طرح سمجھ پیش کیا تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی میں ہے آپ سے کافی باتیں ہو گئی ہیں کچھ نظمیں ہیں لیکن آپ میں نے زیادہ بہت امدہ بہت امدہ آپ نے تجزیہ ان کی شاعری کا نظموں کے حوالے سے بہترین آپ نے میرے دستی آپ چھیں کیونکہ میں نے بہت لطف آیا سوال جواب میں بھی دیکھئے آپ سے کچھ سوال لوگ پک اپ کریں گے آئیے فضل اببہ صاحب آگے آپ مدو کیجئے ہمارے عدیل زیدی صاحب کو ڈاکٹر صاحب کو سمی صاحب کو ہاں پسر میں رکھا ہے جناب عدیل زیدی صاحب انہوں نے ہوسٹن سے جوائن کر رہے ہیں اور جناب ڈاکٹر سمی سید ہمیں کلیفورنیا سے انہوں نے جوائن کیا کلیفورنیا میں تو اس وقت میرے خالے ابھی تو میرے خالے شروع کرتے ہیں جناب عدیل زیدی صاحب ہیں جنہوں نے ابھی جاوید اختر کے ساتھ صاحب کے ساتھ جو محفیل سجائی کی اس کا تو ہمیں ابھی تک سرور جو ہے نا مزہ آ رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں ریاض نائی صاحب بے شک بے شک اکثر ان سے موضوع بات ہوتی ہے آج وہ کیسی محفیل جمعاتے ہیں سردہ جعفری صاحب کے حوالے سے ہمار باقی ہے آہ رہے گا ایک عرصے تک دیکھیں اس کے بھی ریکارڈنگ آ جائے گی کچھ کچھ دن اور ہیں ابھی آہ بہت شکریہ محفیل میں آہ شمولیت کا اور آہ زندگی میں ایک موقع ملا پڑھا تو کافی انہیں لیکن ایک موقع ضرور ملا ایسا کہ آہ اتفاق کی بات ہے کہ مشیگن سے آتے جاتے رہے ہیوسٹن ہمارے بڑے بھائی یہاں ہوتے تھے جعوید اخترزیدی اور آہ جس محفیل کا ذکر رہا اس میں عظامت انہی کی تھی آہ اور آہ اس محفیل کی ایک یادگار آہ حصہ جو ہے اس محفیل کا وہ یہ تھا کہ عشرت آفا نے آہ علی سردار جعفری صاحب پہ ایک نظم سنائی تھی جا ہماری بڑی خواہش ہے کہ اس نظم کے اگر دو بن بھی انہیں یاد ہیں اور وہ سنا دیں اس محفیل میں تو حق ادا ہو جائے گا آہ ہماری گزارش بھی ہے اور علی سردار جعفری کے تعرف میں شاید اس سے بہتر نظم شایدہ ہو گئی شایدہ اگر آپ جی پوچھے جی آپ نے یاد دلایا آپ وہ کہیں کاغذوں میں ہو تو ہو یاد داشت میں اس وقت یاد نہیں ہے تو میں معذرت چاہوں گی آئندہ کسی میں فلمیں جواب یاد ایک بڑھے فرشتے کا ذکر کیا تھا آپ نے تو اگر کوئی ایک دو مصرے بھی آ جائے ذہن میں اس بڑھے فرشتے نہیں یہ بہت اچھا یاد دلایا آپ نے لیکن افسوس ہے کہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ویسے بات یہ ہے کہ کسی خاندان میں بہو بن کے جانا ہر سے آنا تو اس وقت میری جو میرا یہاں کردار ہے وہ ہے کہ جب ان کے یہاں یہ لوگ آگرے والے ہیں تو جب جب میں بیعا کے گئی تو پہلا سوال خواتین کرتی تھی جو پہلی بار ملتی تھی کہ کہاں کی ہے لڑکی تو کہتے ہیں باہر کی ہے تو اس وقت میں باہر کیوں بہت خوب یہ ہے لیکن آپ یقین کیجئے کہ چاچے جانا ان کے حوالے سے میں جب سوچتی ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ شادی انہی کے توسط سے ہوئی انہی کے مطلب یہ کہ پیغام ان کی طرف سے گیا تھا مگر اور بہت ان کی تعریف وارف بھی کرتے تھے بہت ان کے لڑلے بھتیجے تھے یہ کیونکہ خاندان میں سب سے زیادہ انہی ہوا دب سے اور ان چیزوں سے جو لگاؤ تھا اور باقی کنیکشن تھا چاچا سے بہت گہرا تو مگر جب انہوں نے پہلا خط مجھے بھیجا بلرامپور تو اس میں الگ سے یہ بات تھی کہ یہ مجھے بتاؤ میں نے یہ خط تمہیں لکھا ہے اور یہ بتانا کہ سب ٹھیک ہے اور وہ تمہیں اچھی طرح رکھتا ہے کوئی شکایت تو نہیں ہے تو شادی کے چار پانچ مہینے بعد جب تو یہ رواداری تھی اور ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ ابھی پاکستان کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ ان کی شاعری یا ترقی پسند شاعری کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی تو پاکستان میں ایک تاثر ہے میرے ماں کہ جو ترقی پسند عدب کے حوالے سے ایک پیگنڈا ہے کہ وہ لوگ لادین ہوتے ہیں وہ لوگ روایتوں کے خلاف ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی تصور ہے لیکن جب میں گئی اور میرے ذہن میں بھی اسی طرح کا تھا ایک تصور لیکن جب میں بمبئی گئی اور شادیوں کے جب گئی اور پہلی عید تھی میری تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ صبح صبح گھر میں جو جشن تھا عید کا اور سب سے پہلا جو جس شخصیت کو میں نے دیکھا میں ہر بڑاک اٹھی میں گہری نہیں تھا تو وہ کھڑ کھڑاتا ہوا سفید کرتا پاجاما اور ہاتھ میں نئے نئے نوٹوں کی گڑی ایک ایک یا دو دو روپے کے نوٹ تھے وہ جو سب کو دیئے گئے وہ نوٹ پورے دن بانٹے گئے اور آپ یہ سمجھیں کہ شرکھرما تیار تھا تمام تمام لبازمات جو عید کے ہیں وہ سات آٹھ بجے صبح میں سب بالکل alert تھے اور جا جان آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور وہ بن رہا تھا کلاو بن رہا تھا تو میں نہیں نہیں کراچی سے گئی تھی میمی بریانی میرے بہت پسندیدہ تھی میں نے کہا بھابی سے کہ ان سے نور بھابی سے نازم بھائی کی بیگم سے میں نے کہا بھابی ارے میں بہت اچھی بریانی بناتی ہوں سب پسند کرتے ہیں تو لائیے اور جتنی جتنی وہاں پہ ہری سبزیاں تھی وہ سب میں نے جلدی کاٹی ڈھیر کیا اور اتنے میں میں نے دیکھا کہ ان لوگوں میں مطلب بہو میں ساس میں اور سوسر میں چچا جان میں اور ان میں سب میں تینوں میں کوئی چھے میں گوئیاں ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ ہی لوگ کچھ بات کر رہے ہیں اور چچا جان آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو بھابی نے مجھ سے کہا کہ سنو یہ آج تو ہم آہ یہ پلاو بنا لیتے ہیں پھر وہ میں نے کہا نی نی آپ پلاو چھوڑ دیجئے میں بھی رکھا رہی تھی تو آخیر میں جب میں قابو میں نہیں آ رہی تھی ان دونوں پہ تو چچا جان آئے اور انہوں نے ان کے چہرے پہ جلال بہت کم مطلب میں نے دیکھا اس وقت میں نے دیکھا کہ سنیے یہ پلاو ہے اور آج ہمارے ہاں پلاو ہی بنتا ہے بہت کم مدر میں تو بھی جانی بنا رہی چا جان کہنے لگے وہ دن کے لیے رکھیے آج ہمارے ہاں پلاو ہی بنے گا واقعی ایت کے دن مطلب ایک ہے پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ خاصا سیریس مسئلہ ہے کہ ایت کے دن پلاو ہی بنے گا اور یقین کیجئے کہ وہ یقین پلاو جو وہ ٹرینڈیشنل لاغرے والوں کا اور وہ دھرکہ ہے تو اسی طرح سے دو دو روپے جو بٹے عیدی وہ ہندو مسلمان پارسی عیسائی سب اسی کا محل پہ رہتے تھے وہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی تو لوگ آتے تھے انہیں سلام کرتے تھے دروازہ کھلتا تھا اور اور وہ فوراں وہ جاتا تھا ان کو دو عیدی ملتی تھی جعفری صاحب آداب تو ایسی عجیب روایت میں نے وہاں دیکھی اسی طرح سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ان کے لیے وہ تھی کہ بہت سنجیدہ مطلعات ہو جاتے تھے تو اب تو وقت کم ہے میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گی لیکن ایک بات یاد آگئی نظم سے بہتر گفتگو ہو گئی ہم نے تو چند مصروں کے لیے کہا یہ عدیل نے جو یاد دلایا تھا میں وہ نکال کے رکھوں گی بہت اچھا جی لیکن دیکھیں آسانی یہ ہوتی ہے ہم لوگوں کی جو پینل میں آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے گفتگو کی اس قدر بھرپور گفتگو ہوئی ہے علی زردار صاحب پہ کہ جہاں جہاں کچھ سوال کا سلسلہ تھا وہ ہمارے اشفاق بھائی نے پہلے ہی اپنی گفتگو بڑی مکمل گفتگو کی اور پھر شایدہ آپ نے کچھ چیزیں جو ہم نے اٹھا کے رکھیں تھیں انتخاب کر کے اس میں سے آدھی تو انہوں نے پڑھ دیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سلسلہ رہا ہے پرویز بھائی آپ نے ایک مضبون دیا علی سردار جعفری صاحب کا جو جس میں کہ مارکت الارہ مضبون تھا ستائی صفات کا ایک لائن بھی اوپر نیچے نہیں ہو سکتی تھی اس میں سے صرف دو جملے پڑھ کے اشفاق بھائی سے اور پرویز بھائی آپ دونوں سے سوال ہے لیکن اس سے پہلے مناسب ہے کہ کم از کم یہ دو جملے پڑھ دیے جائیں علی سردار صاحب کا مضبون اس کا علمان تھا قبلہ رندانے جہاں صفات کا مضبون ہے موقع ملے ضرور پڑھئے گا کبھی تو اس میں کہتے ہیں پہلا ہی پیراگراف ہے کہ اقبال عالمی شاعر ہیں لیکن انہوں نے بحرِ عرب میں اتنے توفان اٹھائے کہ کم نگاہ دھوکہ کھا گئے اور اس کا شکار باز بارک نظر بھی ہوئے جوڑ صاحب نے زندگی کے میخانے میں اتنی دھوم مچائی کہ ان کی شاعرانہ شخصیت کے دوسرے پہلو نظر انداز ہو گئے ہے کہ بعض اچھی نگاہ رکھنے والے بھی یہ دیکھنے سے قاسر رہ گئے کہ جوش کے پاس رندی کے سوا کچھ اور بھی ہے اور یہ کچھ اور ان کی شخصیت اور شاعری کا اہم ترین پہلو ہے تو شفاق بھائی سے پرویز بھائی سے شتاپہ سے ایک سوال بنتا ہے کہ دیکھئے ترقی پسند تحریک کی شمولیت تو ایک جگہ ہے لیکن یہ جو کچھ اور ہے ان کی شخصیت کا جس کی وجہ سے آج ہم سب جمع ہوئے ہیں یہاں اس کچھ اور پہ گوبی ہونی چاہیے تھوڑی بہت تو ابھی تو ہم جائیں گے پہلے شفاق بھائی کی طرف پرویز بھائی آپ اور شتاپہ جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ اور نہیں بہت کچھ سردار جعفری کی شخصیت میں ایسا دیکھا ہم نے تو وہ دو دن کی ملاقات ہم تو ڈرائیور تھے بڑے بھائی کے صرف ریڈیو ریڈیو سٹیشن سے لانے لے جانے میں اور کیا اچھی نشست رہی ان کی بیگم کے ساتھ عزیشان سائل بھی آئے بہتے ہیں زبان میں تو اینیوے اشواق بھائی کچھ اور پہ اگر گفتگو ہو جائے ترقی پسندی کے علاوہ تو کیا اچھا ہو ہمارا جھکاؤ جو ہے ادھر ہی ہے تحریک کی طرف تنظیم کی طرف دراصل یہ ہے کہ انیس سو سترہ کا جو انقلاب آیا اس کے بعد پوری سامراجی دنیا میں جن کا تسلط ہے پوری دنیا افریقہ ایشیہ تو اس میں انہوں نے کمیونستوں کا ایک ایسا ہیولہ بنایا کہ کمیونست کے دو سیم ہوتے ہیں یہاں اور اس کاٹ میں تلوار ہوتی ہے اور جو ملتا ہے اور مول بھی ملتا تو خصوصاً اس کو گردن سے کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں ایک ہیولہ ایسا بنا دیا جی جی بھائی ترقی پسند کا مطلب ہوتا ہے انقلابی انقلابی وہی ہو سکتا ہے جو رومان ہو جس میں دنیا کے حسین بنانے یہ بھی ایک رومان ہے تو ترقی پسند جو اگر آپ صحیح معنوں میں ہیں تو آپ نہ روایت سے کٹ کے رہ سکتے ہیں اور یہ جو یہ انٹیلیجنس والوں کا بریٹش انٹیلیجنس والوں کا پوری دنیا میں پرپیگنڈا تھا کہ بس یہ کمیونست ختم ہو گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمیونست اگر روس کا کمیونست ختم ہو گیا تو آپ کیا دنیا بہت اچھی ہو گئی ہے تیس سال سے ظاہر ہے کہ نہیں ہو رہی ہے تو وہ تو تھیوری جو ہے کپیٹلزم کی فیلو اس میں ظلم بربری جو کپیٹلزم ہوتا ہے دیکھ لیکن آپ آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے لبنان میں غزہ میں کیا ہو رہا ہے یہ کون لوگ کر رہی ہے کمیونست کر رہا ہے یہ کیا تو یہ لوگ درندے ہیں جو سرمایہ دارہ نے نظام میں جاگرداروں نے ہمارے ملک میں سرمایہ داری تو نہیں ہے لیکن جاگرداروں نے جس طرح لوگوں کو ظلیل خوکار کر رکھا تھا کمیونستوں نے تو نہیں کیا تھا کمیونستوں وہی ہوگا جو ہاں کمیونست جو ہے وہ جب اپنے مقصد کے لیے بات کا تو نیگوشت آپ کے ساتھ کمپرمائز تو نہیں کرے گا تو ترقی پسندی کا بنیادی مفہوم جو ہے یہ پرپیٹلزم کا اور سوٹ کپیٹلز سوسائیٹی کا جاگرداروں نے سب کے مفادات پر ذرق پڑتی تھی تو ظاہر ہے کہ میرے مفاد پر ذرق پڑی تو میں آپ کو برا کہوں گا تو یہ کہنی غلط ہے اور دیکھئے دوسری چیز ہے کہ جب ترقی پسند تحریح ایک الگ چیز تھی جو رجحان کو دے رہی تھی ترقی پسند اورگنیشن سے پہلے بھی ترقی پسند اور رجحان تھے جو ہمیں غالب کیا ملتے ہیں میر کیا ملتے ہیں انسانی جو چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب تنظیم بنتی ہے تو اس کا ایک صدر بھی ہوگا ہے سیکریٹری بھی ہوگا اور تنظیم کے دس جگہوں اس کے ہر شہر میں بڑے شہر میں تنجمن کی شاک تھی اب کسی شاک میں فرض کہ دس لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا اقبال کے شاہری تو ٹھیک نہیں ہے اب اس پر دس لوگ جو بیٹھے ہیں ان میں سے آٹھ نے کہہ دیا کہ شاہر تو اگلے شہر میں جاں ہو رہی ہے اس کو لے ہو رہی ہے ارے اس آپ ترقی پسند میں کہہ دے اقبال شاہر نہیں ہے میں اپنی جب کے جو غیر ترقی پسند لوگ تھے جتنی ناماکول اور احمقانہ باتیں انہوں نے کی ہیں اس کو تو کبھی آپ لائیں نہیں سکتے وہ نہیں کہنے اس کے نام اب دو ہزار گیارہ میں انتظار حسین جز جن کا ہر کالم ترقی پسندوں پر چھیٹے سے شروع ہوتا تھا چھیٹے پر ختم ہوتا تھا دو ہزار گیارہ میں آرٹس کونسل کراچی میں شاہدہ بھی انگلت ریکارڈ میں موجود ہے تقریح ہوتی کہ اس کا تھیم تھا کیسویں صدی کا پہلا دہا دو ہزار گیارہ میں ہوا تھا ایک کیس ادارت فرما رہا تھا یہ موسوس جو شروع سے آخر تک ترقی پسندوں کا بڑا بلا ہوا کہتے تھے اپنے کالم روشن خیال بھی تھے بڑے رائٹر تھے فرماتے ہیں کہ جی گزشتہ دس سال میں فاکستان میں جو ہے وہ بس کیوں بڑے بات نہیں افسانے میں افسانے میں فہمیدہ ریاض کا کچھ کام ہے اور ترقیب میں فاطمہ حسن ریکارڈڈ جملہ ہے اگر یہ ترقی پسند ترقی پسند عدیب ہوتے نا تو یہ جو نیگیٹیو والا کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہیں وہ فہمیدہ ریاض بڑی افسانے نے کہا ہے نا فاطمہ حسن بڑی شاعر ہیں ان پہ الزام نہیں آتا تھا چونکہ یہ ترقیب ہے تو اس کو اچھا اب اس میں ہوتا ہے کہ جو لوگ تحریک کے لوگ تھے وہ اس کو اس کا دفاع بھی کرتے تھے تو اقبال کے بارے میں بھی یہ ہوا پاکستان کے بارے میں بھی یہ ہوا بہت ساری چیزیں ہوئے جب ایک تنظیم ہے اس میں سب کے برابر کر رہا ہے اب یہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ چھے لوگ بیٹھے ہوئے تو ہم چھے لوگ ابھی اسی اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ سردان جعفی خراب شاعر ہیں فرس کی جب چھے میں سے پانچ یہ بات کر لیں تو کیا یہ چیز حقیقت ہو جائے گی یہی تنظیم کے حوالے سے اختلافہ زیادہ ہوئے تھے مدد سردان جعفی چونکہ اس تنظیم ایک شاعر بھی تھے مقرری بھی تھے خطابت بھی تھی اور لکھتے بھی تھے تو ان کی انہوں نے یہ ذمہ داری سنوالی تو انہی پر تو میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ ورنہ یہ کہ ترق اور دوسری چیز ترق پسند تحریک پر سب سے جامع کتاب سردان جعفری کی جس کا ذکر نہیں ہوا وہ ترق پسند آدم ہے یہ اس کتاب میں پورا ڈیور کے ہم ترق پسند کیا چاہتے تھے ایک کتاب آئی تھی علی سجدہ زہر کی روشنائی اور ایک کتاب اس سے پہلے عزیز احمد کی کتاب تھی پاکستان کی پورس میں عزیز احمد کی کتاب پڑھائی جاتی ہے سردان سردان جعفری کے نہیں پڑھے تھے وہ بھی ترق پسند نظر کے عزیز احمد بھی لیکن بین بین تھے تو وہ قابل قبول تھی ان کے لئے بات سردان جعفری کا تو سارا ڈیفرنٹ تھا سردان جعفری اور کہ یہ ترق پسند اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوں گا کہ ایک دانشور ترق پسند دانشور عدب کو کیسے دیکھتا ہے ان کا جملہ ہے کہ ہمیں ہماری پرانی تہذیب کے تمام جواہر ایسے ہی عزیز ہیں جیسے اپنا دل ہم اس سے انکان نہیں کرتے لیکن ہم ہی کہتے تھے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس میں تبدیل ہی ہونے چاہیے کہ ہمیں ان مسائل پر بھی گفتگو کرنا چاہیے جو ہمارے چانوں طرف ہو رہے ہیں اور یہ پیغامتہ ترق پسند تحریک کا جس پہ ترق پسند تحریک سو فیصدی کامیاب ہوئی جو غیر ترق پسند تھے وہ بھی مجبور ہو گئے اس چیز پہ کہنے کے لیے ترق پسند تحریک بالکل کامیاب رہی سوال تو ہمارا ہم ری فریس کر دیں گے لیکن کیا اچھا ہو کہ ہم تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں بہت شکریہ اشواف بھائی دل و نظر کو ابھی تک وہ دے رہے ہیں فریب دل و نظر کو ابھی تک وہ دے رہے ہیں فریب تصورات پہن کے قدیم بدخانے یعنی جندار جعفری صاحب کا شعر ہے ہاں نے یہ بھی کہا کہ آخر روئیں کس کو کس کو کون ہے جو برباد نہیں ہے تو یہ تو یہ ہی تو کہہ رہے ہیں وہ تو بربادی نہ ہونا یہ ترق پسند نہیں کہا ان کا مشن تھا ہم دوسری دوسری طرف یہ ہم نے تھوڑا سا مختلف ان کے پہلو میں بڑی پہلودار شخصیت تھی اور آپ سے بہتر کون جانے گا اور ہمارے پرویز بھائی اور شدہ پاسے شاید آفہ نے ابھی بڑی مکمل گفتگو کی شکایتیں بھی بہت ہیں حکایتیں بھی بہت مزا تو تب ہے کہ یاروں کے روبرو کہ یہ یہ بھی انہوں نے کہا یہ جو اگلے دو تین شیر ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو جو ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں وہ ہم وہی چاہتے ہیں کہ اس پر بھی گفتگو تھوڑی کہ اسی لیے تو ہے زندہ کو جستجو میری اسی لیے تو ہے زندہ کو جستجو میری کے مفلسی کو سکھائی ہے سرکشی میں نے پھر کہتے ہیں کہ تو وہ بہار جو اپنے چمن میں آوارا میں وہ چمن جو بہاروں کے انتظار میں ہے یہ تو آپ دیکھئے یہ تحریک سے بہت ہی الائن ہیں کچھ اشار جمعہ آگے دو شیر یوں بھی ہیں کہ یہ میکدہ ہے یہاں ہے گناہ جام بدست وہ مدرسہ ہے وہ مدرسہ ہے وہ مسجد وہاں ملے گا سواب وہ مدرسہ ہے وہ مسجد وہاں ملے گا سواب اس کے بات کا شیر تو بہت ہی کمال کا ہے اپنا ریاض بھائی حکم اشاد کہ اسی دنیا میں دکھا دے تمہیں جنت کی بہار آئے آئے شیخ جی دنیا میں دکھا دے تمہیں جنت کی بہار شیخ جی تم بھی ذرا کوئے بتا کو آؤ آئے آئے شیخ جی تم بھی ذرا کوئے بتا تک آؤ تو یہ یہ رنگ جو ہیں یہ یہ بھی جعفری صاحب کے رنگ ہیں اور کمال کے ہیں ان کی نصر تو ہم نے بتایا کہ آپ مزامین ان کے پڑھئے شورٹ اسٹوریز پڑھئے آہ یہ کہ جذبے شوق کی تکمیل نہیں ہو سکتی زندگی موت ہے احساس مسررت کے بغیر کیا بات فقط آساب کو تسکین ہے توہین حیات فقط آساب کی تسکین ہے توہین حیات صرف حیوان ہے انسان محبت کے بغیر واہ واہ انسان حیوان ہے انسان محبت کے بغیر صرف حیوان ہے انسان محبت کے بغیر کیا بات بہتنی انتخابات کو یہ حکومت کے پجاری ہیں یہ دولت کے غلام یہ جہنم کو یہ جہنم کی مصیبت سے ڈراتے ہیں مجھے پرویز بھائی ہم 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 یہ حکومت کے پجاری ہیں یہ دولت کے غلام یہ جہنم کی مصیبت سے ڈراتے ہیں مجھے خود تو دنیا میں بنا لیتے ہیں جنت اپنی خود تو دنیا میں بنا لیتے ہیں جنت اپنی خواب کھوئی ہوئی جنت کے دکھاتے ہیں مجھے بڑا غمدہ شاہ کے انتخاب کیا ہے یہ یہ جو سلسلے ہیں تو ہم تو یہ چاہتے تھے کہ پوڑا گفتبو اگر وہ نہ ہوتے یہ ایک ہماری اپنی آئیپاثیس ہے سمجھ لیجئے یا ایک یقین ہے ان سے بہت مختصر ملاقات کے بعد حالانکہ آپ لوگوں کی ملاقاتیں بڑی طویل رہیں کہ وہ اس ان کا تعلق اس تحریک سے ہوتا یا نہ ہوتا آج انہیں اسی طرح یاد کیا جا رہا ہوتا ان کی شخصیت بڑی اور بہت پہلو تھے اور کیا شخصیت نہیں ہے اصل میں عدیل جو ہے وہ شاعری اپنے جو شاعر پیدا ہوتا اپنے طور پر شاعری نہیں کہا اس کے پیچھے پوری تاریخ ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسے سوہدہ سے غالب سے اقبال سے ان سب کیا نچوڑ ہے ان چیزوں کا جو ان کے اور آدمی اپنی شاعری جو ہے کتنا بھی جدید شاعر اور روایت سے کٹ کر جو کٹ جائے گا تو اس کی کمیونکیشن نہیں لگتی یہ موضوعات جو ہیں خدا کے ہم عالمی تو اردو شاعری چھوڑے عالم شاعری میں خدا ہے کہ نہیں ہے کیا کر رہا ہے وہ ابلیل شیطان ان مسائل پر سب نے گفتگو کی ہے اور ہر بڑے شاعر کا یہاں رویہ تو یہ جو ہماری سوسائٹی میں بدی کی طاقتوں کو تنس کا نشانہ بنانا یہ تو غالب سے شریعہ میر سے ہے ہمارے ساتھ اور ساداج آفریقہ میں تو اس طرح سے اور جب بھی کہتا ہے ترقی پرسند تحریک کا مقصد یہ نہیں کہ تحریک میں ہوتے تو نہیں ہوتے ترقی پرسند تحریک نهے تو تو بھی وہ یہ اشار کہنا ترقی پرسندی نہیں یہی نگتا تھا بالکل یہی نگتا تھا بالکل یہ سب کیونکہ جب ترقی پرسند تحریک نئی تھی تب بھی بھی لوگ جو سوچنے والا ذہن تھا ایسے لکھتا تھا تحریک سے صرف یہ ہوا تحریک نے جب ایک تنظیم کے شکل اختیار کی تو اس میں یونٹی پیدا ہوئی اور اس میں بازابدہ طور پر تو اس میں ایسی اسی چیزیں بھی کہیں جو کہ قابل قبول نہیں تھی اب ہوتا یہ تھا کہ جن لوگوں نے مخالفت کی جو باتیں کرتے تھے وہ ان کے کمزور پہلوں لے لیتے تھے جی 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 تو انہوں نے تو یہ کہا اور پھر اس کا پروپیگنڈر شروع ہو جاتا تھا جوک اس کے سرکار کے سر پرستی تھی میڈیا کے سر پرستی تھی اس زمانے میں تو ریڈیو ہی ہوتا تھا اگر کسی رسالے نہیں لگا تو وہ بند کر دیتے تھے رسالے کو اس کو لیسنس کینسل جاتا تھا تو در در کے چیزیں سینہ بسینہ چلتی تھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو ہے ترقی پسند ان کے جو کردار ہے ترقی پسند تحریک کے ایک رکن کے اور فعال رکن کی ایسے سے ان کا ایک کردار ہے مگر سب نے ذکر کیا کہ وہ فلم پروڈیویس کرتے رہے مارڈن ٹکنالوجی سے ترقی پسند تحریک کے جو روایت تھی وہ حیت کی نظم میں تھی ہمارے شائریں جنہوں نے آزاد نظم کو اسے اس نام نہیں ہے تھوڑے کہ نہیں ہم آزاد نظم نہیں پڑھیں کر کہیں انہوں نے کہی اچھی نظمیں کہیں اور اس کو قبول کیا انہوں نے کہا یہ تو نہیں تھا اس پر تو پہلے بننا تو اجارہ داری ہو جاتی تھی یا غیر ترقی پسند نہیں ہے کہ ہم تو آزاد نظم کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہمیں اجارہ دیتے ہیں آپ نے تذکرہ کیا سجاد زہیر صاحب کی کتاب روشنائی کا اور بیچ میں موقع ملا تو ایک ساؤنڈ بائی اور کیا اچھا ریاض بھائی اور ہمارے شاہ باز آپ سے دو منٹ کی ایک ساؤنڈ کلیو ابھی مل گئی اتفاق سے فون پہ تو اس طرح سے حلال لکوی صاحب شامل ہو جائیں گے اس پروگرام میں اور دیکھئے کہ ہمارے خال میں تو بلکل صحیح کیوں کر دیا ہے جو سجاد زہیر صاحب شامل ہو جائیں گے آنے آواز گونج رہی جب آلیوم کب کیجئے تھوڑی سسکی گونج رہی جب آرکھ اس کو تھوڑا سا ریوائنڈ کر دیتے ہیں ڈیرڈ منٹ کی کلپ ہے یہ لیکن میں نے آپ کو کوہس بنا دیا آپ شیئر کر سکتے ہیں اگر بیسے بیسے یہ ہمارے اصل میں ہمارے کوویڈ کے درمیان خاصے پروگرامز رہے اور بہرحال دیکھئے شاید اس طفح آواز بہتر ہو جائے آپ کے لئے یہ یہاں سے معاملہ اس کو پلے کر دیا جائے تو بہت یہ آگیا جناب دیکھئے جو رکھائی کے طرف جنگوں میں ایسا موا حریبا جی حلال سانگے ایسا مرحبہ لیزے سانگے کو حسنگے کو حسنگے حلال سانگے کو حسنگے حلال سانگے کو حلال سانگے میں یہ دل بھائی آواز سانگے ہی نہیں جانے آپ لوگ کو پھیج دیں گے یہ بعد میں لیکن یہ کہ انہوں نے اسی کتاب کا ریفرنس دیا حلال بھائی نے آپ اس بات دیئے گا تمام دوستوں بابوں کو میں پہنچا دوں گا بہت دلچسپ ہے یہ آپ سانگے کلیپ بیش دیں گے انہوں نے وہی تذکرہ کیا جو اشواق بھائی نے ذکر کیا ابھی کتاب کا روشنائی کا اور اس میں آج وہی تذکرہ حلال بھائی نے کیا جو کہ اشواق بھائی نے تذکرہ کیا کہ مشارعہ کا جیسے انہوں نے اخترالم صاحب نے کہ وہاں پہ مشارعہ ہوا اس کی صدارت جو تھی اور یہ ساتھ ستارے تحریک کے وہاں موجود تھے اور صدار انجوش راہ کی تھی تو اس میں بڑا بڑی تفصیلی گفتگو رہی لیکن اشواق بھائی کی گفتگو خاصی مکمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیال میں اب باز بھائی بزر اب باز صاحب داکٹر سمیس صاحب سے کہیے اپنے خیالات کے ذاہر کے لیے دمدو دیجئے ان کو شامل کرتے ہیں ان کو ڈاکٹر سمیس صحیح صاحب کو پینل اس کیشن میں یہ بھی شامل تھے لیکن چلیے ڈاکٹر سمیس صاحب ذرا ہم آپ کے خیالات اور آپ تفسرہ ان کی علی سرداد جعفری کی شاعری پر اور ان کی زندگی پر جی شکریہ اتنی سارے حاصل گفتگو ہو چکی ہے کہ اب کہنے کے لیے کچھ بات نہیں رہ گیا بس میرا ایک عام خواری کا رشتہ ان سے ان کی شخصی سے اور شاعری سے ہے جو شاید نائنٹین سکسٹی فائل میں پہلی مردبہ ان کی کتاب لکھنوں کی بانچ راتیں پڑھنے سے ہوا تھا اور وہ ساری اگر کسی نے کوئی ان کا کوئی تحریر نہیں پڑی ہے صرف ہوئے کتاب پڑھ لیں تو ان کی ساری زندگی کا نچھوڑ آپ کی گریفت میں آ جائے گا تو چار چیزیں مجھے معلوم ہوئی ہیں ان کی پہلی شاعری انیس کے مرسیوں تھے متاثر ہو کر مرسیے تھے اور ان کے پہلے مرسیے کے جو شیر ہیں آتا ہے کون شمع امامت لیے ہوئے اپنی چلوں میں سوجے یہ ہوئے اللہ رہے فاطمہ کے مہتاب کا ذروں میں چھپتا پھرتا ہے نور آفتاب کا اکبر کو اپنے پہلوے میں سلاؤں گی ازغر کو اپنی گود میں چھولا چھولاؤں گی تو سونہ سترہ سام کی عمر میں تقریباً ستر بند کے مرسیے لکھ دیئے تھے انہوں نے یہ افسانہ نگاری سے پہلے کی بات ہے پھر اس کے بعد لوگ کی جو پانچ لکھنوں کی پانچ راتوں کا جو ذکر ہے وہ بلٹس میں اردو بلٹس میں ہفتہ وار چھپی تھی اور اس سے مجھے ترقی پسند دو ترقی پسند تحریر اور ان شاعروں کی فکر اور مزاج کے بارے میں جو چیزیں معلوم ہوئی وہ شاید کہیں اور اتنے مختصر اس میں ملنے سکتے ہیں یہ تو ہو گئی بات تو اس کے بعد بہت زمانہ بات نائنٹین سسٹی فائف سے فاسٹ پاروڈ کریے نائنٹین نائنٹین ایٹ نائنٹین نائنٹین ایٹ میں اتفاقہ دلی کے انڈیا انٹرنیشنل سنٹر میں میں تھہرا ہوا تھا وہاں وہ وہ بھی تھہرے ہوئے تھے اور وہ ہیبیٹائٹ سنٹر میں اسر حاضر اور فکر اربال پہ انگریزی میں ایک لیکچر دینے آئے گی تو مجھے میری ان سے شخصی ملاقات کبھی ہوئی نہیں تھی واقعیت نہیں تھی لیکن جب میں نے انہیں میس پہ بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھا جاں ٹھہرا ہوا تھا تو میں فوراں سوچا نا سمجھا فوراں چڑھا گیا آداب سلام کر کے کہا کہ میں رہتا لاس انجرس میں ہوں لیکن یہاں آیا ہوا ہوں آپ سے بڑی پرانی میری سمجھے ذہنی ایک رشتہ ہے تو پہلے تو ذرا چمیے میں آگے اکیلے بیٹھ کے ناشتہ کر رہے تھے کہا اچھا اچھا تو بھر میں آکے گئے دوسری جگہ بیٹھ کے ناشتہ کر لیا تو اس کے بعد جب اٹھ کے جانے لگے تو آئے آر کے بھلے کہ میں فلانا نمر کمرے میں ٹھہرا ہوا ہوں آپ آ جائیے آپ سے تفصیل سے بات ہوگی تو اگلے دو دن میرا تقریباً ان کے ساتھ رہا اور بہت ساری ایک اجنبی آدمی سے جو نشائر نادیم اس سے ایسی محبت اور ایسی سادگی سے ملے کہ اچھمے کی بات تھی صحیح احمد فراس کی ایک نظم چھپی ہوئی تھی آپ لوگا کوئی واقف ہوں گے ہندوستانی دوستوں اور دانشوروں کے نام ایک پیام تھا ان کا تو اس کا بہنی زمی چھوڑی نظم تھی اس کا ایک چھوڑی سی نظم میں انہوں نے جواب دیا تھا اور وہ اس نظم کہیں ابھی تک مجھے اس وقت تک کہیں ملنا مشکل تھا تو میں نے کہا کہ میں اس نظم کی تلاش بھی ہوں تو کہے ایسا کہ یہ میرے مجھے میں آپ کو ایک کاغذ پہ لکھے دے دیتا ہوں تو آج میرے ہاتھ میں یہ کاغذ اس کی کاپی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ نظم مجھے بہت چھوڑی سی نظم میں آپ چاہے تو پڑھ دیتا ہوں جو ہاتھ تم نے بڑھایا ہے دوستی کے لیے جو ہاتھ تم نے بڑھایا ہے دوستی کے لیے میرے لیے وہ ایک یار امم گسار کا ہاتھ وہ ہاتھ شاخے گلے گلشن تمنا ہے چمک رہا ہے میرے ہاتھ میں بہار کا ہاتھ خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ ہاتھ اپنے عطا ہوئے ہیں جنہیں ظرفیں سوارنے کے لیے زمین سے نقش مٹانے کو ظلم و نفرت کے پلک سے چاند ستارے اتارنے کے لیے زمین پاک ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے ہمیں عزیز ہے دہلی اور لکنوں کی طرح تمہارے لہجے میں میری نوا کا لہجہ ہے تمہارا دل حسین میری آرزو کی طرح کریں یہ احد کہ اوزار جنگ ہے جتنے انہیں ہی مٹانا ہے اور خاک میں ملانا ہے کریں یہ احد کہ ارباب جنگ ہے جتنے انہیں شرف شرافت و انسانیت سے کھانا ہے جیے تمام حسینانِ خیبر و لاہور جیے تمام جوانانِ جنتِ کشمیر کھولپ نغمہِ محر وفا کتابہ نہیں کتابِ دل پہ فق حرفِ عشق کو تحریر تم آؤ گلشنِ لاہور یہ پرانی نظم بند اس میں بلا دیا تھا تم آؤ گلشنِ لاہور سے چمن بردوش ہم آئیں صبح بنارس کی روشنی لے کر مالے آزدگی لے کر پھر اس کے بعد یہ پوچھے کہ کون دشمن تو اس کے بعد اگر کہ اس پہ دور کرتے ہیں ان کی زندگی پہ تو ایک ان کی افاظ میں آپ کے سامنے پڑھ دیکھتا ہوں ایک چھوٹا سا جبلا ہے پیرگراف ہے میں جب بھی پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کی دیگتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری کامیار زندگی کامیار گزریں لیکن وہ سب میں وہ سب کچھ نہ کر سکا جو میں چاہتا تھا میں نے اس سے بھی اچھی شاعری کی ہوتی اس سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہوتی لیکن یہ کیسے میرا تو بیشتر وقت فکر معاشی میں گزر گیا پھر بھی مجھے عبید ہے کہ میرے بعد آنے والے عدیب و شاعر میری فکر کو آگے بڑھائیں گے اسے تقمیل تک پہنچائیں گے زندگی کے جن حسین پہلووں تک میری نکاح نہ جا سکی وہ ان پہلووں کو ضرور دیکھیں گے محسوس کریں گے سمجھیں گے اور سمجھائیں گے یہاں یہ ایک بات بھی خابل غور ہے کہ ترخی پسند شاعری کے جزئے تبکہ گروہ گنٹال برہنما تو یہی تھے لیکن جو سب بھی لوگ آئے متوسط درجہ کے لوگ تھے لیکن انہیں اپنی شاعری یا اپنے عدد کی پلبوتے پر نام ملا شہرت ملی کامیابی ملی اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی آسودگی علاوہ جو دو شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنی ساتھ زندگی جیسا انہوں نے خود کہا ہے معاشی فارغ البالی ان کے حصے میں نہ آسکی بیسیوں سال وہ چھوٹے سے دو کمرے کے فلاک میں رہے جہیں وہیں ان جن کی وفات ہوئی اور وہیں ان سے ملے ان کے آخری دنوں میں اندر کمار گجرال آئے تھے اور جب انہوں نے پتا چلا کہ سلطانہ بھاوی نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو اندر آئے ہی صدر جعفی یہ کتاب ان کے نام بھی مانون ہے تو لیکن وہ اندر کو کمار گجرال کو پچان نہیں سکے اور پھر اسی ان کا انتخال ہوا تو کہنے کو دور بہت باتیں تھی مگر اتنی لمبی گفتگو ہوئی ہے کہ کچھ محسوس ہوگی لوگوں کو مگر میرے پاس بھی بہت بہت ہم اگر اتنا کہا جا چکا ہے کہ اس کی اب کوئی ریپیٹیشن ہو جائے گا گنجاش ہو جائے گا بہت بہت شکریہ کہ مجھے ایک عام خاری کو بھی ایسی بہت شکریہ میں کچھ مجھے کی جازت مل جاتی ہے بہت شکریہ ہم میرے خالے دو گھنٹے ہو گئے ہمیں تو ہم پہلے تو لیتے ہیں اپنا جناب ڈاکٹر موظم صدیقی صاحب سے اور اس کے میرے ساتھ رہی ہے اور ہم پھر سوال جواب کے سیشن کو جائی رکھیں گے اور یہ پہلا اتفاق ہے آج میں بہت عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں اس کو مینیز کرنے کا کہ عام طور پہ ٹین سے ٹونٹی پرسنٹ لوگ تھرٹی پرسنٹ لوگ چلے جاتے ہیں اتنی لمبی گفتگو میں دو گھنٹے کی لیکن آج آپ کو میں سرپرائز کہ چھبیس لوگوں سے شروع کیا تھا ہم نے اور اس وقت بھی پچیس لوگ موجود ہیں کس کو پر ہو رہی یہ بھی تو دیکھیا علیہ سرطان آپ کے یہ ہی ان کے مقبولیت کی بڑی بات جو یہ مطلب اتنی دیر تک برداشت کیا انہوں نے دو گھنٹے کا شریف تو جناب ڈاکٹر موظم صدیقی صاحب ان کا ایک ہی شیئر ہے مجھے اور کوئی شیئر ملتا ہی نہیں ان کے لیے کہنے کے لیے یہ ناسخ کا ایک شیئر ہے کہ شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں آپ بے ویرہ ہیں جو محتقدیں میر رہی جناب موظم صدیقی صاحب اس کے پہلے میں ایک بار پڑھنا ہوں آپ کے اگر ملی جاگر دیں تو یہ یہ مجسمہ بدھ کا چھوڑا سا براس کا مجسمہ ہے اسی ملاقات میں یہ کسی نے صدر جاہری صاحب کو پیش کیا تھا تو انہوں نے کہا یہ آپ لے جائے تو میں اسے چھوڑیس سال سے میرے دائیگری میں رکھا ہوا ہے ہر چند دنوں بعد ہمارے گھر میں بحث ہوتی ہے کہ دیکھو گھر میں مجسمہ رہی رکھے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اسے نکال دینا چاہیے اسے پھیک دینا چاہیے تو میں ہمیشہ اس بات پر مذر ہوتا ہوں کہ دیکھئے یہ سردار جعفری کا دیا ہوا ہے جو بھی ہو میں اسے کبھی پھیک نہیں سکتا ظاہر ہے یہ بھتے کافر تو بہتے کنشانی ہے یہ کیسے زائے کر سکتے آپ بہت شکریہ جنار چکری ہم سدھے کے ساتھ اپنی بات کو مختصر ترین رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آج کی جو گفتو رہی تو اس کا انوان ہونا چاہیے دا ملتائی فیسیڈٹ دا ملتائی فیسیڈٹ جینئس آف علی سردار جعفری علی سردار جعفری کی گونہ گون شخصیت کے مختلف پہلوں اور نام چیزوں پہ گفتو ہو چکی ہے اور صرف میں اتنا ارس کروں کہ میری پہلی ملاقات علی سردار جعفری سے سن انیس سو چوون میں جب میں عثمانیہ یونیورسٹی کی اس کو امریکہ میں کہتے ہیں فریشمن یر تو اور ہمارے ہاں جیسا کہ ایسے لوگ بہت کم اس محفل میں موجود ہیں جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ بی اے کی جو ڈگری ہوتی تھی چار سال ہوتے تھے اور پہلے کے جو دو سال ہوتے تھے اس کو ایف اے کہا جاتا ایف اے یا انٹر میڈیر اور بابات کے دو سال جو ہیں جو ہے جیسے سینئر اور جونئر اور سینئر تو اس زمانے میں تو میں ایف اے کا تعلیم تھا عثمانیہ یونیورسٹی میں تو ہمارے اگریزی کے استاد ہوا کرتے تھے حسن صاحب تو ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا اور تمام جتنے بھی شورہ تھے اس زمانے کے چانے پہچانے ان سب سے ان کی ملاقات تھی اور حیدر آباد میں جب کبھی حیدر آباد میں تو کئی اس طرح کے مشاعرے ہوا کرتے تھے بین ہندوستانی اور ہندوستانی پاکستانی مشاعرے تو اسی طرح کے ایک موقع پہ کئی شاعر جو ہیں احسن صاحب کے گھر پہ جمع ہوئے تھے تو وہاں میں گیا تھا اور علی سردار جعفری صاحب سے میری پہلی ملاقات وہاں پہ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے اور بھی کئی موقعوں پہ پھر امریکہ آنے کے بعد میں جب نورٹ کہہ رہا لانے میں تھا جو پی انورسٹی میں تو یہاں ہمارے واشنگنڈن ڈی سی میں ڈاکٹر عبداللہ اس زمانے میں وہ ان کے پاس ایک وین ہوا کرتی تھی تو اس وین میں وہ یہاں کے مقامی شاعروں کو ساتھ لے کے جہاں کئی بھی مشاعرے ہوتے تھے اگر مدوک کیے جاتے تھے تو ان مشاعروں میں شرکت کے لیے جاتے تھے تو ہم نے ایک مشاعرہ رکھا تھا درم نوٹ پری لانا تو ڈاکٹر عبداللہ جو ہے جہاں تشریف لائے اور گاڑی میں کئی شاعروں کو بٹھا کے اور ان میں علی سردار جعفری کی موجود تھے اور وہ پہنے تھا ان سے ملنے کا اس کے بعد پھر اس کے دیر دو سال کے بعد شارلٹ نوٹ پری لانا میں ایک کافی بڑے پائمانے پر مشاعرہ ہوا اور جس میں علی سردار جعفری تشریف لائے اور وہاں بھی کافی ان کی شاعری کو سننے کا موقع ملا تو ایک اور پہلو جو ان کی شخصیت کا ہے وہ اس کی طرف اشارے کیے گئے ہیں ایسے فلم میکر تو انہوں نے ایک سیریز بنائی اور اس کا نام پہکشان اور پہکشان جو ہے اس وقت تک آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ موجود ہے تو میرے خیال میں آپ میں سے تقریباً ہر شخص نے پہکشان کی ساری کی ساری سیریز دیکھی ہیں اگر نہ دیکھی ہیں کسی نے تو آپ یوٹیوب پہ جائیے پہکشان اور علی سردہ جعفری آپ کو وہ مل جائے گا اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں جو میوزک دیا ہے اس کا بیک گرانڈ میوزک اور کمپوزیشن جو ہے پویٹری کا تو وہ جگجید سنگھ نے بہت ہی کامیاب انداز سے بہت سے خوبصورت اس کا موسیقی اس کی موسیقی انجام دی ہے تو یہ تو ایک پہلو ہوا ان کا اور دوسرا پہلو جو ہے جو انہوں نے ہندی کے شائروں جو ہے اردو میں ترجمہ کیا اور اس کا جو ایڈیشن چھاپا ہے جیسے بھکت کبیر کی شائری ہے تو بھکت کبیر کی شائری جو ہے دیوناغری کے ساتھ ساتھ اردو سکرپ میں بھی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ تمام ایکسپلینیشن اور الفاظ کے معنی وغیرہ سب اسی طرح میرہ بھائی کا کلام جیوناغری میں اور اردو میں اور میرہ بھائی پہ علی سردہ جعفری نے مجھے یاد نہیں آرہا اس کا ایکزیکٹ ٹائٹل کیا تھا رہم بانی یہاں تو وہ جو انہوں نے لکھا ہے ان کی نظروں میں علی سردہ جعفری کا خیال تھا کہ شاید اگر کوئی دنیا کی عظیم خواتین شاعروں میں شمار ہوتا ہے تو وہ میرا بھائی کو شمار ہوگا اور مہرحال تو کیونکہ وقت ہو چکا ہے تو اس لیے میں اپنے سلسلہ کلام کو یہاں ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے پاس یقیناً سوالات ہوں گے کچھ لوگوں کے پاس تو آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں اچھی بات خدا حافظ خواتین و حضرات اس وقت جناب پرویز جعفری موجود ہیں شایدہ پروفیسر شایدہ حسن صاحب موجود ہیں اور جناب عدیز عدیز صاحب موجود ہیں باٹر موجود سے دیکھتی ہیں تو جو سوال کیوں کرنا چاہے تو ذرا پلیز آپ ہاتھ اٹھا کے اس پہ زوم کی اوپر جو صاحب رہے گیا کوئی بھی صاحب جی اچھفاظ صاحب ہیں وشد اٹھ کے گئے ہیں موجود ہیں ہاں اچھفاظ اچھفاظ حسن صاحب موجود ہیں جی میرا سوال ہے جی اکوازمی آ رہی ذرا قریب آگے بولیں جی اکتر عالم صاحب دو بیشے مخاتم ہیں جی آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جبیترین عالی صاحب جتے ہیں وہ میرے پکوات ہیں پاکسترن کا ذکر ہوتا تھا جعفیس صاحب مزا کے حوالے سے مزا مزا ان کے در حصے مزا بھی تھی تو میں ذہن صاحب سے پیجھ رہا تھا وہ ان سے ملے ہیں تو کبھی انہوں نے محسوس کیا ان کے در حصے مزا اچھا علی سرداز زافری کی حصے مزا کے اوپر پوز رہے ہیں کہ کچھ چیز آپ کے علم ہو تو بتا عشفاظ صاحب بتائیں گے شگر بھر شاعری تو نہیں لیکن حصے مزا دیکھن سوویچ انہوں کا فال ہوا اس کے بعد جب اوپر ٹرونٹم آئے تو اسلام پسند گروہ لگیا پیچھے کہا دیکھیں صاحب یہ تو کمیونیزم ہے یہ خراب کمیونیزم ہے جمیونیزم آلی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اندر حصے مزا بھی تھی جس کے ہزار وہ بہت کم کیا کرتے ہیں نہیں بتانے ایک واقع ہے دو واقع ہے تو ایک انہوں نے کہا کہ وہ اس لوگ کہنے کے ساب یہ دیکھیں کمیونیزم کے پیچھے اتنی بڑی سپر پاور تھی وہ بھی نہیں اس کو چلا سکی فیل ہو گئی کہنا ہے کہ ہاں اور یہ جو اسلام ہے آپ کا اس کے پیچھے تو اللہم یہ کی طاقت ہے وہ تو ہر جگہ پٹا وہ نظر آ رہا ہے تو اسلام کہاں چلا ہے اس کے پیچھے اللہ سے بڑے طاقت ایک دفعہ اور اس کے یہ واقعہ لکھتا ہے افکار کے فیض نمبر میں وہ فیض افکار کے میرے ایک مضمون ہے تو ہم لوگ ایٹی فائیب میں لندن میں تھے تو بی بی سی کے اس میں جا رہے تھے تو مالوں کو وہاں بی بی سی کے ارے بھائی آنکہ ہم کا انٹرور کرنے بھی کر کے آئے تو ہم میں اور میں سے ایک دوستہ ہم لوگ بیٹھ کے وہ بی بی سی کے کینٹی نے بیٹھ گئے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ہم نے ابھی میں آیا تھا اور تو نے میرا جملہ غلط لے لیا میں نے کہا تم تین ہو میں کلہ ہوں دونوں نے ہیڈو نو کرتے ہوں جو سیکس انٹی فیمنیسٹ ہو تو یہ بات تو نہیں تھی تو یہ ہم نے گفتگو ان کی ٹیپ کر لی تفاسہ ٹیپ تھا تو وہ گفتگو پورے ٹیپ کر کے پھر ہم نے اس میں شائع کی افکار میں تو بہت ہی زندہ دل آدمی تھے بچوں میں بچے جوان بڑے میں بڑے اور اور ہر بڑی بھر پورشت سکتی مجھ اجاز دیجئے زین صاحب زین صاحب ایک سوال زین صاحب ایک منٹ زین صاحب ایک سوال یہ ہے کہ وہ علم نجوم سے واقف تھے علم نجوم سے علم نجوم سے میری نالج میں علم نجوم سے نہیں وہ بڑے پریکٹیکل آدمی تھے لیکن پڑھتے لکھتے تو انہوں نے علم نجوم کی بدوچار کیتا ہے پہ لیکن نجوم سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے دور دور سے نہ کبھی کسی کو مشورہ دیا پرویز بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایسا بلکل نہیں تھا پرویز بھائی نے ابھی کہا پرویز بھائی علم نجوم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ تو آپ سے بہتر کون جانے گا نہیں بھائی کبھی وہ علم نجوم سے ان کا کوئی تعلق میری نالج کو نہیں دیوان وہ رکھتے تھے اکثر وہ اس سے کہتے تھے ہستے تھے ہسی ہسی میں کہ وہ اس سے فال نکالو تو عموماً وہ صحیح میں فال کے حوالے سے کہتا تھا وہ بڑے بچھوڑ تھے فال نکالنے کے حوالے سے نہیں فال فال وہ کسی کی نہیں نکال دے نا انہوں نے کبھی جیسے اگر میں نے بھی پوچھا کہ میں کہنے لگے نہیں بھائی میں بتا رہا ہوں مگر میں حافظ حافظ کا دیوان وہ اپنے مطالعے کے لیے رکھتے ہوں گے لیکن انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اس سے فال بھی نکالا جاتا ہے یہ تو روایت رہی نا دو تین سو چار سو صاحب کہ دیکھ لو ہمارے ایک دو سے ہم کہتا ہے نہیں ہم حافظ کے لیے ہم تو غالب سے فال نکالیں گے میں نے کہا کوئی استخارہ کہنا ہے کوئی فال نکالیں ایک روایت تھی نہیں نہیں وہ پریکٹیکل آدمی تھے سائنٹیکس رکھنے والا آدمی تھے نجوم و جمسون کا چکر مفرودات سے مبرہ تھے جی اور کوئی صاحب کا حوال ہے تو بتائی میرے خواہد میں خاصی سہر آسل گفتگو اور سوالات سب کور ہو گئے ہیں مدربہ صاحب اگر آپ مراسل سمجھیں تو موظم صاحب کی جاز سے محفل کے اختتام کے لان کیجئے میکنم